اسلام علیکم جی ایم پی شان سہور آپ کا منتظر ہمیشہ کی طرح دیکھئے ٹائم چینج ہونے سے میری انرجی میں کوئی فرق نہیں پڑا کیوں کہ میرے سامنے ناظرین تو وہی بیٹے ہیں جو صبح ہوتے ہیں جو شام ہوتے ہیں اور جو اس پہر ہوتے ہیں آئیے آپ کی ملاقات آج کرائیں گے نیولی ویڈ کپل سے پتہ ہے کیا اس کرونا میں کچھ اور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ہماری شو بیز انڈسٹری میں بہت چاہدیاں ہوئی ہیں مطلب کہ آپ اگر فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں ایسے ایسے پیارے کپلز بنے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اوہ اوہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور یہ سٹیپ بہت اچھا لگا مجھے کہ لڑکیاں بھی جل جل صحیح عمروں میں شادیاں کری ہیں ورنہ ایسا ہوتا تھا کبھی ڈاکٹرز کبھی ٹیچرز اپنے کریئر کے چکر میں تھوڑا لیٹ کٹ دیتی تھی مگر خیر وہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے مگر یہ جو پورا سال گزرا ہے اس میں ایک اچھی بات بہت ساری بری باتوں میں سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت پیارے پیارے کپلز دیکھنے کو ملے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری بہت ساری دعائیں لیکن جیسے ہی ان کی شادی کی خبر ہمیں سننے کو ملتی تھی تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم ان سے پوچھیں ارے ہی یہ آپ کیسے مل گئے یہ آپ کی ملاقات ان سے کیسے ہو گئی ماشاءاللہ پہلی خبر نکلتے ہی سب کو اپنے پاس یہاں سیلیبٹی گیسٹ بلانے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے ابھی میں جس گیسٹ کو جس کپل کو مدھو کر رہی ہوں میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی انہوں نے ایک دو دفعہ ہمارے پروگرام میں بھی آئی ہیں لیکن ڈیٹیل میں میں نے ان سے کبھی ایسے بات نہیں کی کہ کیسے کریئر کا آغاز ہوا تو جب ہم ان کی ریسرچ کر رہے تھے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو دس سال کی تھی جب سے ان کے دل میں یہ شوق ڈیویلپ ہو گیا کہ انہوں نے آز آر جے کچھ کرنا ہے اپنے بھائی کو دیکھا دیکھی جیسے وہ ویڈیو ریڈیو پر کام کرتے تھے تو ان کو دیکھا دیکھی ان کے دل میں بھی امانگ اور شوق پیدا ہوا اس انڈسٹری میں کسی نہ کسی طرح آنے کا اور پھر وہ انہوں نے کر دیکھایا جس بھی کیریکٹر میں وہ نظر آئیں اس کیریکٹر کو بہت خوبی نبھایا چاہے وہ فلم ہو چاہے وہ ڈراما ہو چاہے وہ ہسنا ہسانا ہو چاہے وہ رونا رولانا ہو سارے کیریکٹرز میں یہ تو ایک طرح نگینے کی طرح فٹ بیٹھتی ہیں ساتھ اپنے فٹنس کا بہت اچھے سے خیال کرتی ہیں اچھا ہیلڈی کھاتی ہیں جب وہ رشتہ از دواج میں بنی یعنی ان کی شادی کی تصویر ہے وائرل ہوئی میں نے تب سے ہی ان سے پوچھنا شروع کر دیا دونوں میاں بیوی ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ بڑے خوبصورت ہمیں لگے اور ایک طرح سے ان کے تھو یہ میسیج گیا کہ شادی جو ہے وہ ایک سرٹن ایج میں ہو جائے تو بہت اچھی انڈرسٹاننگ آگے تک چلتی ہے آئیے ان کے بارے میں ایک پاکج تیار کیا گیا ہے وہ کرتی ہوں آپ سے شیئر اور پھر اس خوبصورت جوڑے کو بہت سائی دعاوں کے ساتھ انوائٹ کرتی ہوں اپنے شو پر دکھائیے جی ہائی کی مشہور بہن علیہ انساری اور مریم انساری اس جوڑی کے نام سے ہر ڈراما انڈسٹری سے محبت کرنے والا شخص واقف ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بلوگ پسٹر ڈراموں میں دیکھے جا سکتے ہیں مریم نے اپنے کیریئر کا آغاز پنٹی آئی لیو نامی ڈرامے سے کیا تھا جس کے بعد آپ نے کبھی رکنے کا نام نہ لیا اور اپنی محنت سے اپنا نام بنایا آپ نہیں جا سکتے آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے میں بھی جاؤں گی نا آپ کے ساتھ آپ نے چند مشہور زمانہ فلموں میں بھی اداکاری کر کے اپنے مددہوں سے داد سمیٹی جس میں آزادی اور مالک جیسی فلمز شامل ہیں جبکہ آپ کے مشہور ڈراماز میں بھرم، رومیو ویٹ زیر، آنگن قید، دل لگی اور اگر تم نہ ہوتے جیسے ڈراماز شامل ہیں جی آئیے ویلکم کرتے ہیں ایک خوبصورت نو بیاتا جوڑا جو بھی ریسنٹلی خوبصورت نکاح کے بندھن میں بندے ہیں ہم انہیں بولا رہے ہیں اپنے پاس مریم انساری این اویس خان مسٹر اینڈ میسس اویس خان السلام علیکم مریم انساری اینڈی خان سلام علیکم بلکل جیگ آپ کیسے ہیں یہ وہ بچہ ہے جس کو بچپن میں دیکھا بلکل میں بتایا یہ چھوٹا ساتھ آجا اگر کسی کو پتا نہیں تو میں بتاتی چلوں کہ یہ ویس جو ہیں موین خان صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ ہمارے صاحب نے ہی پل بڑھ کے بڑے ہوئے ماشاءاللہ جب لوگ ملتے تھے تو میں ان کو چھوٹا ساتھ دیکھتے تھے اور اب آج ان کی شادی ہوگئی ہماری مریم کے ساتھ بلکل مہت سوچی ہوئی اویس کہ آپ نے ٹائم نہیں نکالا کیونکہ مریم کو جب بھی میں پلیز بہتے جب بھی ہم اپروچ کرتے تھے مریم کو مریم کہتی اویس جو ہے نا وہ اپنے من موجی ہیں ان کا مور ہونا چاہیے تو کافی عرصے سے مریم کو اپروچ کرتے لیکن میں نے کہا کہ گھر میں نئے گھر میں سیٹل ہو جائیں بلکس کے بعد بٹ نہیں ہم نے آنا تھا لیکن اتی ساری چیزیں ہوتی ہیں شادی کے بعد it occupies you لیکن جب ہمیں ٹائم ملا ہم نے کہا we have to یہ آپ بھلے ادھر رکھ لیں اور آپ ہی بیگم کے طریقے پہنچیں بہتر رہے گا آپ لوگوں کا سب سے پہلے تو رمضان مبارک شادی کے بعد آپ کو بھی خیر مبارک اور میں نے بہت بھرپور کوشش کی کہ آپ کے امی ابو کو بھی مدھو کیا جائے مریم نے تمہیں ایک بہت امپورٹن بات بتا بلکل تمہیں پھتے ہیں میری شادی کا فوٹو سیشن ان کے گھر میں ہوا تھا اوہ واو اس لکھ ان کا نیا نیا دھر بنا تھا اور ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت گھر بنا تھا ماشاءاللہ واقعی تو انیس سال پہلے تو ہمارے پھوٹراغفر تھے انہوں نے سپیشل پرمیشن لی اور ان کی امی نے کہا بھئی میرے لیے کیا پرمیشن کی ضرورت واقعی واقعی اس لیے میں لیے بڑی یادگار چیز اور میں اس فاملی کو اتنا رسپیکٹ کرتی ہوں بلکل آپ دوبارہ آئیں میں تو ایک دفعہ آمدابت میں بھی آئے تھے تو وہ میری بڑی یادے وابستہ ہے اس گھر سے جہاں آپ دولی میں بیٹھ کے گئی ہیں واقعی اب تو میں وہاں یادے بناوں گی تو مریم اور اویس کیسے ملے مریم نے شادی سے پہلے آکے سکھ مجھے ایک کان میں بات ڈال گئی تھی ندا میں آپ کو بتاؤں کچھ دنوں بعد خوش خبری سنانے والی میں نے کہا ہے مریم بس وہ لٹریلی شادی سے کوئی چھ سات دن پہلے میں آئی ہوں گی اور انہوں نے ایسی ہی مجھے بولا اور شادی کا کب پلان ہے تو میں نے کہا جل تھوڑے ٹائم میں آپ کو پتا چل جائے گا پھر جیسے کی کامرا کلوز ہوا میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں گی خوش خبری ہے اور اس کے بعد مجھے پکچرز نظر آئیں ماشاء اللہ اور مجھے پتے اویسا آپ نا مجھے بڑے دیکھے دیکھے لگے میں نے کہا اس کو میں نے کہاں دیکھا ہے تو میں نے بچپن میں دیکھا باال چلے گئے نا یہاں تک جوتے تھے باال چلے گئے تبھی مشکل ہوئی پچھا مریم تبھی ملاقات ہوئی جب بال اتنے لمبے تھے ہاں تبھی ملاقات ہوئی بچپن سے ملاقات ہے آپ لوگ گیا ہم کاللج میں ساتھ تھے مریم کو ایک بہت شوق ہے سٹوری بتانے کا سب کو تو آج میں چاہتا ہوں پوری دنیا کو ایک ساتھ بتا دے تاکہ میں ہلکہ ہلکہ نہیں شرمن دا ہوں میں ایک ہی بات شرمن دا ہو جا ہوں تو مریم افیوڈ لائی نہیں نہیں اب کو بیس بتائیں چل مریم کو میں سب کو بتاتیوں آج آج بیس کی بارنیا کو مجھے بسا اچھا تو بیسیکلی ہوا یہ ویورن کاللجج تگیہر سو ہم لوگ اے 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 س میں تھے ساوٹ چھوڑ سے ہم دونوں نے کہا ہے اے ایلیوڈ ستو ہم دونوں نے کہا ہے اے ایلیوڈ ستو اب یہ آئی جونیر میری تو یہ آئی جونیر اور مجھے پتہ لگا دوستوں سے کہ ان کی میوچول فرینڈ نے کوئی مریم انساری کوئی آر جے ہے کوئی ریڈیو پر شوز بکر کرتی ہے تھوڑی بہت انفرمیشن ملی تو میں نے بولا چلو کسی سٹرینجر کے ساتھ کرنے سے اچھا کہ کوئی جاننے پھر بعد میں دوستی تو وہی جاننے ہیں تو میں نے کر دی مریم کی راگنگ زبردست والی کیا کیا تھا بھائی وہ بس بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو تھوڑا تنگ کیا ایسی مزاگ وزا کوڑانا شروع ہو اور تھوڑا سراؤن کلے نو زیادہ لوگ آجاتے ہیں تھوڑا بندہ خود ہی کپر آجاتے ہیں اور میں بھی کسی نئے دوست کے ساتھ جو میں ملی تھی پہلی پہلی دفاہ تو می فرینڈ وزاگ کہ لیکس گراب لنچ کانٹین سے لے لیتے ہیں میں نے کہا چلو میں بھی پہلی دفاہ ملی ہوں اس ہی انسان کے ساتھ اس نے میری ریگنگ کر دی میں نے کہا کون ہے اتنا بطمیز لڑکا ہوئے ہوئے میں تو ہمیشہ ایسی ہوتا ہے وہ جو فلم تھی مادوری دیکھ سراؤ اور آمن خان ملی ہوتا ہے جو ملی ہوتا ہے سکھ لڑائی پھر محبت بلکل آپ نے بھی یہی چکل پھر ہم دوست پھر اس نے آکے ہماری دوست نے ہماری دوستی کرائی اس نے پھر مجھے سوری بولا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گی پھر ہم دوست بن گئے پھر یہ مجھے پوچھتا تھا کہ اچھا کانٹین چلے پھر ہم کانٹین جاتے پھر ہماری کانٹین میں دوست ہیں ملی ہوتا ہے ہم نے دیا نہیں ہے اچھا اس کے بااد دیکھیں دوستی تو ہوتی ہے کالیج بغیرہ لیکن شادی تک بات پہنچنا اور پھر رلیشنشپ کائم رکھنا اپنی تم جب میں اویس کیا کرتے ہیں اپنے بارے میں بتاؤ اچھا بیسکلی ابھی لاسٹر وایسے تو بابا کے ساتھ موسٹ اویسے موسٹ اویسے بابا کے ساتھ موسٹ اویسے موین کان موسٹ اویسے موسٹ اویسے موسٹ اویسے بہنم عزپ ساتھ رہنگ موسٹ اویسے موسٹ اویسے بلنگ رنگ بouv 자를 موسٹ اویسے ب DR موسٹ اویسے ساتھ we جب کوویڈ لگا کوویڈ لکڈا ہوا ہمارا فٹنس ٹریننگ اوہو اندہ فاملی ہے مریم بھی آگئی اب دونوں کھاتے ہیں اور پھر جم کر اوہ کتے گھنٹے رہتے ہو جم میں بس یہ تو زیادہ باسکٹ بول بہت کھیلتا ہے تو فٹ بول وغیرہ فٹ بول ریکریشنل ایکٹیوٹیز ایسے اللہ انتہا ہے اور ورکاوٹ بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ اس کا وہ سٹامنا ختم نہیں ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کبھی ہم باسکٹ بول کھیل رہے ہوتے ہیں ہم نے اب بنا لیا ہے کہ کبھی ہم دوست باسکٹ بول ساتھ کھیلے جاتے ہیں تو ایک گیم گزرتی ہے دو گیم گزرتی ہے تیسری گیم میں میں کہتا ہے بس میں تھک گئی ہوئیس تیسری چوتی پانچری چٹی بہت میں کہتا ہے بھائی گھارانہ سپورٹس والا ہے تو یہ تو بنتا ہے اور میں شروع سے بہت زیادہ مطلب میں لندن آر سٹڈینگ دے پر فائی ویرز وہاں پہ بھی جم وغیرہ بہت مجھے شوق تھا پھر یہاں پہ آیا تو میں نے جب دیکھا پہلا لوگ ڈاؤن لگا تو آوازائی کہ کیا وائے نور یو نور پہوائید پیپل ویڈ سمتھنگ وچ کن کیپ دیم ہیلی اور فیٹ تو میں جو لوگ ڈاؤن میں وہ ہوا ریلائیز اور میں نے پھر اپنا ریال فلکس فٹنس کے نام سے اپنا پیج سٹارٹ کیا اور ابھی جن میں ایک سال ہونے والا ہے پورا تو کیا ہوتا ہے آپ پرسنل ٹریننگ کیسے دیتا ہے پرسنل ٹریننگ کراتا ہوں بسکلی ون ٹو ون بھی ہوتی ہے گروپ ہوتی ہے گروپ کلاس بھی ہوتی ہے which is like obviously social distance مریم کو دسکاونٹ دیتے ہیں کہ نہیں مریم میں کھل آکے بلس کرنا ہوں مریم کو بھی بولتی ہے کہ میں تمہیں سکھاں نہیں نہیں but ماشاءاللہ he's so good at what he does and I'm very proud of him اچھا اب تو ہم دوستے کوئی محبت محبت نہیں تھی نہیں تھی بس اچھے دوستے ساتھ کھاتے پیتے تھے ساتھ کھاتے پیتے تھے بس boys ہوتے تھے آہ buddies buddies تو پھر یہ محبت کا جو جراسیم ہے یہ کیسے فیل ہوا کہ یہ تو کچھ کچھ ہو رہا ہے جوسرے کیل he went to london for five years تب تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم ماشاءاللہ دونوں اتنے اپنی life میں بزی تے اور یاری اتی تھی اور ایک دوسرے کو دیکھ کے تو ہم تو ہستے تھے بکرز بچپن چھوکا جتے میرے بھی ہتتے ہتتے بال تھے مجھے لڑکا لڑکا بولتا رہتا تھا تو اس کے بعد اس وقت تو کوئی سین ہو ہی نہیں سکتا تھا تو پھر مریم یہ بھی تو نہیں ہوتا تھا کہ اس کی گرل فرنڈز میں تو مستی کر رہی ہوتی تھی یہ وہ سین نہیں ہوتا تھا وہ والے بڑی نہیں تھے میں بہت شریف بچہ تھا میں نہیں کہہ سکتا بچ گئے بڑھنا یہ بھی کہانی میں ایلمنٹ ہوتا ہے فلموں میں تو ایسے ہوتا ہے پھر اس اک کے بعد دیکھتے ہیں ہم بنائیں گے اپنی سکرپٹے خودی پھر بچے پانچ سال کے لیے گیا مریم تو تب تمہیں ریلائز ہوا پانچ سالوں گیا تب تو مجھے ریلائز نہیں ہوا کیونکہ تب بھی ہم دوستی تھے تو جب یہ گیا اور پیچھے بیچے میری بیس فرینڈ بھی چلی گئی تو تب مجھے ہوا کہ می اور بیس فرینڈ انسیپرابل بہت پیار ہیں ہم دونوں میں تو میں نے کہا کہ بس مجھے بھی جانا ہے لنڈن تو میں نے اپنا پہلی دفعہ ویزا اپلائی کیا تو اس کو میں نے لوپ میں رکھا میہا کو بھی رکھا اور اس کے بعد میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا میں نے کہا اے ہوا کیا کروں میں پھر دوسری ٹائم یہ آیا کراچی اپنی دگری کمپلیٹ کر کے ہم پانچ سالو بعد ہی ملے پانچ سالو بعد ہی ملے بلکل اور بیچ پہ تم لوگ انٹچ تھے انٹچ تھے بات کرتے رہتے تھے میں اس کو پہلتا تم آجاؤ یہ بول رہی تھی ہاں میں اپلائی کر رہی ہوں پھر وہ کبھی میٹریلائز نہیں ہو پا میٹریلائز نہیں ہوتا تھا تو پھر پھر کیا ہوا پھر یہ آیا کراچی واپس تو ہم بس چل کر رہے تھے سارے دو سے تیرسے بعد ملے تھے سب ریونائٹ کرے تھے سارے جو بھائر پڑھنے چلے گئے تھے سب واپس آگئے تھے تو اس کا موٹہ ہے کہ مجھے واپس لنڈن جانا ہے اور میری بھی اس وقت نئی نئی انٹرنشپ مجھے یوکے میں آفر ہوئی تھی تو مجھے اس کے لیے ایک ہمارا کوچ ہے اس نے کوئلا کہ آپ ویزا اپلائی کرو اب ندر آؤ اور ستارٹر جو بھائیر تو ہم دونوں کا پلان تھا ہم نے کہا ہے تم بھی یوکے جاؤ میں بھی جاتی ہوں اور دونوں در کام شروع کرتے اتنا مازہ آئے گا تو میں نے کہا دوست بھی ہوگا میرا مہاں کوئی تو اس نے اور میں نے ساتھ ویزا اپلائی کرنے جانا تھا ایک دن اس کا موٹ بدل گیا کہ میں تو نہیں جا سکتا مریم میرا سین آف ہو گیا ہے تو میں نے کہا اچھے چلو میں چلی جاتی ہوں ویزا اپلائی کرنے میں دوسری طرف گئی پھر ریجیکٹ بس اللہ کی طرف سے ریجیکٹ ہو گیا میں نے اتنا روئی اسی کے پاس آکے اتنا روئی اتنا روئی میں نے کہا میں ویزا ریجیکٹ ہو گیا یہ ہو گیا بس وہ ہی اس ویزا ریجیکشن ہم دیکھیں ہم پتا نہیں ہوتا اللہ نے اس کے لئے کیا سوچ کے رکھا ہے بالکل بالکل ایسی بات ہے اور وہ ریجیکشن اسی لئے تھی کہ یہاں یہاں ایکسپنس ہو نہیں اچھا وہ جو تمہیں ویزا ریجیکشن کی جو کندھا میسر ہوا اس پہ روتے روتے وہ کندھا تمہارا پرمنینت پندہ یہی تھا میں نے بلا مریم میں تمہیں سب بطا دوں گا لندن کیسے تم دن شنیل ریلائز کیسے کس نے کیا دونوں میں سے پہل مدلب کیسے میں نے پہلے کیا مریم 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 کیسے پرسیف کرتے ہیں لوگ کے شائع ہے کی نہیں مریم مریم کافی شائع دی میں نے کافی ٹائم ٹرائی کیا بات کرنے کو یونٹو اپروچ بٹ اوڈ ٹائم آبیسلی یہ بات گر میں بتائی تھی کہ مریم اچھی لگتی ہے پہلے تو کسی نے وہ کہتے ہیں کسی مشورے دیتے ہیں اس طرح پروپوز کرو اس طرح پروپوز کرو وہاں پیچھے سے کسی نے ہلپ کی تھی نہیں نہیں اس طرح اس طرح کسی نہیں اببہ ہلپپوز ہوتے ہیں چاہو بیٹا ایسے کرنا اس طرح کرنا میں نے بولا اببہ کو باببہ مجھے شادی کرنی ہے بولتے تو کر لو بس نہ کچھ زاد انہوں نے اببہ نے پوچھا کس سے کرنی ہے ان کو پتا تھا انہوں نے بلکہ کرنی ہے بولتے کر لو ٹھیک ہے کھر لیتے کھر لیتے ہے اس بیری بیری ہم بات کبھی بار ہوتا ہے دوستوں میں باتے ہوتی ہیں تو میں کبھی اس کو فون کرتی تھی ایسے ہی گپ شپ لگانے کے لیے کیسے ہو کیا کرے ہو تو پہر لے ہم پندرہ منٹ بات کرتے تھے پھر ایک گھنٹہ بات کی پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹے میں تبدیل ہو دو سے تین میں نے کہا یہ تین گھنٹے کیوں بات کریوں میں سے تو پھر میں نے تھوڑی بات کم کر دی تو پھر مجھے کبھی فون آیا تو کہتا تھا فون کی نہیں ڈھا رہی ہو تو تو پھر ہم پھر 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 تین چار گھنٹوں کی بات تو تین چار گھنٹہ آپ کسی سے بات کرتے تو ہم کی فیلنس دیویل پھر ہوتا تھا زہر تیو ہم کھیں جاتے تھے یہ تو میری نظرے سے ڈھونتی تھی تو پھر مجھے ہوا کہ oh I like him you know تو پھر آہستہ آہستہ پھر اس نے مجھے بولا میں نے کہا یار I don't know you know ظاہر سے I was shy میں نے کہا he's like no I want you know حالانکہ دیکھو ماں ہی منڈا لیکن وہ شایئنس وہ لڑکیوں میں automatically ہوتی ہے فیتر اطن اچھا تو پھر کیا ہوا پہلی دفعہ جب کچھ لوگ فلمی ہوتے ہیں کل ہمارے پاس گیسٹ آلیا تھے وہ جیسے شرمیلا اور ان کے husband وہ فلمی تھے انہوں نے فلمی طریقے سے شرمیلا سے اظہار کی حالانکہ وہ اتما چور ایج میں تھے تم لوگ تو یونگ بچے تو ایسے ہی فلمی ہوتے ہیں سر دراتی تھی مجھے مریم کب شایدی کر رہے ہو کب شایدی کر رہے ہو کرلوں گا بھائی میں نے بتاتا ہوں بھی ذرا ایک تھوڑا میں نے کہا شاہد ہی نہیں تو مجھے بات بھی نہیں کرنی میں نے کہا یہ کیا میں نے یہ نہیں نہیں بات تو اس پہ ایک ٹھیکٹی میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے یہ میں نہیں بلیو کرتی ہے ان میں ان کے آپ پہلے دوستی کر لیں اور پھر وہ چلتا رہے چلتا رہے اور پھر کوئی چیز مٹیریلائز نہیں اور پھر بعد میں بولے ساری میرے امی ابا نہیں مان رہے یہ کیا طریقہ ہے بہت یہی میرے reality بہت ک حتی ہے میبا نے وہاں کیا گرے فہت صحیerton وقت میرے ہاتی سے سبت دوستی ہوگئی اس مدر اس دوستی وی ٹھیک تھی تھو ملنے تو اس دوران میری انسہ دوستی ہوگئی پر میں انسہ ہی ملنے جائے جاتی تھی الحمداللہ باریم کی میری امی سے میرے سے بہت ھی امیزن تب بہت وہ ہے بھی کہ فرینلی وہ سب کی دوست ہیں وہی تو اور اوپر سے پھر ماما کے ساتھ اس کا ریلیشنشیب فاطمہ مائی سسٹر اس کے ساتھ آزم کے ساتھ تو شیز بیس فرین بلکل آزم تو اس کے ساتھ بھی اس کی بہتو that's when i felt کہ you know i think she's the one who can like you know fit in and you know their understanding بیرینلی محول ہے آپ کے گھر کا ان لوگ کے گھر کا بھی میں جو دیکھا ہے اللی اور آپ کا مطبع ہے وہ فرینلی محول یہاں پہ بھی ہے تو وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ جب خاندان شادی ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی نہیں ہوتی دو خاندان خاندان ہوتی ہوتی ہے اچھا تو کوئی ups and downs تو نہیں آئے بیچ میں سماج کی دیوار تو نہیں آئی بس کرونا آگیا بس کرونا آگیا یہ اس لیے تو ڈیلے ہوئی ہم تو پہلے کر لیتے لیکن وہ جو اتنا لمبا ڈیلے آیا اس میں وہ صرف اسی سیچویشن کی وجہ سے آیا کہ ہم نے کہا اچھا اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں اوویسلی اس وقت میرے امی ابو کو بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں تو بس ہماری بات چل رہی تھی لیکن آئی تینک لاس جولائی لاسٹیر جولائی میں اس نے بس ایک دن گیا اس نے بس لے کے جانا ہے رشتہ تو آنٹی ویسے اتنا خوش تھی گہری تھی میں تو میں بھی اتنے مہینوں سے ویٹ کری تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ اب ختم ہو یہ سلسلہ تاکہ رشتہ لے جائے اچھے پتہ آپ لوگوں مطلب ہوتا ہے نا کیونکہ مریم جاموں میں کام کرتی ہے فلمیں بھی کرتی تھی تو یہ باتیں آؤٹ ہو جاتی ہیں لیکن آپ لوگوں کا کسی کو کانو کان خبر نہیں مطلب آئی آن سکرین یا سوشل میڈیا پر کہیں کانو کان خبر نہیں تو ہم شادی کی خبر ہم نے کہا ہے یہ کب ہوا ہمارے دوستوں کو نہیں پتا تھا شروع میں ہم نے کسی کو نہیں پتا تھا چھ مہینوں تک ایک دوست کو بھی نہیں پتا تھا ہم پرٹینٹ کرتے تھے ہم بس پرینڈز ہیں ہم بس پرینڈز ہیں ہم بس پرینڈز ہیں ہم ایک بریک لے رہے ہیں پھر ہم ان کی بہت پیاری خوبصورت تصویریں کرونا میں شادی ہوئی کیا ان کا دل تھا کتی دھوم دھام سے شادی کرنی ہے کیسے ہوئی یہ نصیب کی بات ہے لیکن ہم سب شیئر کریں گے جی ایم پی شانے سہود میں جو بریک آیا ہے اس کے بعد ویلکم ویلکم بیک جی ایم پی شانے سہود میں ایک خوبصورت پیارہ سا جوڑا ہے چھوٹے سے عمر میں شادیاں کر دیا امہ اببہ نے ان کی خواہش کے مطابق اویس اور مریم ہمارے ساتھ کیاں بیچے اچھا یہ کتنی اچھی بات ہے رسے کہ اببہ اعتراض نہیں کیا انہوں نے کہ ہوتا پہلے کچھ بن جاؤ یہ اچھا لگتا ہے چھوٹے ہیں پرلک گئے پرلک تو گئے نا ڈگری کے بیچ میں شادی کرنے نای 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 دگری تو پور ہی کرتا لگتے تو تم لوگ یہی کہ بھی ملکن بھی دگری کے بیچ میں کرنے نہیں اس نے اپنی ڈگری کے بیچ میں کرنے ہاں ہاں امہ ابنے بیچ میں جونیئر ہے نا اگر ہمارے میں جونیئر بال Podcast والش ابھی بھی جونیئر ابھی بھی جونیئر میں پس پر ایک سال دیتا ہے ہے آپ لوگوں کا مریم تم نے کیا کرنا ہے اپنے کریئر میں آپ کیا سوچتے ہیں فیوچر پلانز کیا ہیں ابھی تو مجھے تو واقعی بہت شوق ہے ایکٹنگ کا میں اسے بھی بولتی ہوں تو میں نے شادی سے پہلے بھی پوچھا میں نے کہا کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ میں ایکٹنگ کروں تو نہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ان کی امی ابو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھلے دل والے ہیں واقعی صحیح والے خاندانی لوگ ہیں مجھے مجھے دیکھ رہی تھی کہ وہ تمہیں بہت warmly welcome کر رہے تھے میں بہت خوش ہوں mashallah i couldn't have asked for a better family الحمدللہ ہم اببہ کی دعائیں لگتی ہیں مریم نے بڑی دعائیں لگتی ہیں میں یہی کہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں mashallah میرا نصیب آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کے نصیب کے لیے دعا کرتے ہیں so مجھے اس کا ہی حجر میں ہم ان دونوں کی پکچر شیئر کر رہے ہیں ان دونوں کی mashallah کتنے مہینے ہو گئے ہماری ڈیڑھ مہینے ہو گئے نہیں نہیں ڈین مہینے ہو پر اور ہماری بلکل 7 پہک ہوی تھی 7 پہک الاؤ بھی دکھاؤ تھوڑا سا جھلک دکھاؤ ان لوگوں کی ویقی موسیقی 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 کیا ہوا بس ختم نہیں نہیں ہے ماشاءاللہ کبھی کبھی ہماری مشین ان کو بھی سردی لگ جاتی ہے کیا ہو گیا مجھے آج کل کی ایک چیز اچھی لگتی ہے جو پرانے زبانی کی ویڈیوز ہوتی تھی اس میں وہ فیل نہیں ہوتی تھی ابھی جو ویڈیوز بنتی ہیں شادی کی بھلے چھوٹی چھوٹی سی ہی جو فیلنگز ہوتی ہیں اب لائک ہم لوگ دیکھ پا رہے تھے جس طرح تم لوگ کے آنکھوں میں آنسو اپنے فادر کو یاد کرے تھے وہ ایڈیٹنگ اور وہ سب جوڑ کے وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کتے بھی سالوں بعد دیکھو ایک دم روایف کر جاتا ہے دماغ میں تم لوگوں کی دوستی نظر آ رہی تھی اس ویڈیو میں اکثر ایسا نہیں ہوتا نا شادی کی ویڈیوز تم لوگوں کی ایکسپریشن تم لوگوں کی جو پوزز تھے ہم وہ ایسے لگتا ہم بھی ادھر ہی ہیں اور ہم وہ فیلنگز دیکھ پا رہے ہیں جو تم لوگوں کی تھی ماشاءاللہ وہ واقعی a lot of credit goes to the photographers as well عبدالسامت زیان نے بہت اچھا کام کیا ہاں بہت اچھا کام کیا اور ہم تو آپ دیکھ سکتی ہوں گی کچھ پکچر ایسی تھی کہ میں اتنا شائع ہو رہی تھی کبھی ہم سے کہہ رہے تھے یہ کر لیں وہ کر لیں پھر ایک پوائنٹ پہ انکل آیا ہے بس چھوڑ تو بچی کی جان اس کو اپنا ایوینٹ انجو کرنے کتنی تصویریں گے جو گئے تمہارے نکا کی نمائی ویڈیوز پہ تمہاری آواز ہے i guess yes وہ بھی بہت اچھی فیلنگ والی چیز ہے وہ بس ایک انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ایک وائس آور بھیج دیں کیونکہ بہت جلدی جلدی سب ہو رہا تھا نکا پہ تو ان کے پاس وہ کانٹنٹ نہیں آیا جو وہ لانا چاہتے وہ آواز کی فیلنگ تو انہوں نے کہا آپ بس وائس آور بھیج دیں آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے اور خواہش رہ گئی میری کہ کاش میرے بابا بھی میرے ساتھ ہوتے لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ تھی وہ ہر پل میں ہر خوشی میں ہر غم میں ہمارے ساتھ تھے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بیان نہیں کر پاتے ایک لڑکی کے لیے کبھی آسان نہیں ہوتا آپ نے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا آو ایسی بہت اموشنل میں تلو میرا ایسی نکاہ سے پہلی مجھے وہ جو پہلی والی ویڈیو تھی تو وہ مجھے کلب دکھا دی اس نے نے فتوگرپر نے اب دل سامت زیان ہے ہاں تو مجھے بولو تھا آپ نکاہ پہ تو سائن کرتے وقت تو نہیں رویں گی نا کوشش کروں گی پس نے مجھے ویڈیو دکھائی میں تو اتنا رونے لگ گئی میرا میک اپ شکر ہے خراب نہیں ہوا آو بڑی سکنی آپ پیز نہ روائیں آپ پیز نہ میں نے گلتی کر دی آپ کو دکھا کے لیکن میں نے اس کو پھر بولا کہ میں نے کہا آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ واقعی I love that you are a part of our wedding and you are doing کیونکہ یہ چیز جب تھوڑے سے سال زیادہ ہو جاتے ہیں نا اور ہوتا ہے کبھی آپ بزی ہو جاؤگی آپ بزی ہو جاؤگی دونوں کو جوڑنے کے لیے فیملی کو جوڑنے کے لیے یہ چیزیں بڑی کام آتی ہیں کی میموریز ہوتی ہیں ساری زندگی کے لیے میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے جب والد تھے تب ہی ہمارا رشتہ تہلو اببہ کے سامنے ہی رشتہ دیا گیا اور وہ تھے انہوں نے ہی ڈیٹ فکس کی اور وہ سب سے زیادہ خوش تھے اور اس سے اتنا پیار کرتے تھے پہلا he was the only one I brought home ever اور بس اسی وقت ان کو تھا کہ ہاں یہ پرفیک تمہارا بڑا فرینلی ریلیشنٹیت تھا اببہ سے کہ ایسنی کوئی پرابلم نہیں کرییٹ ہوئی کچھ بھی ایسا نہیں پر میرے ماما بابا ہمیشہ میرے دوست ہی رہے اور مجھے کسی چیز سے انہوں نے کبھی مانا نہیں کیا ایکچھلی میں تو میں جب ایکٹنگ بھی میں نے شروع کی تو میرے اببو سب سے زیادہ پراؤد تھی اور کہتے تھے میں مریوں کا نمبر ون فن اوہ میں مریوں کا اچھل تمہیں اچھل تمہیں اچھل تمہیں شروع کی تب عویس یہ پوچھتی تھی سنو ہے عویس ہی میں نے صحیح کیا ہے کچھ پٹیسائیز یہاں سے ہوتا تھا کنہیں بھائی میں کرتیسائیز نہیں کرتا تھا شیئی اچھلی بری گوڑ اچھلی شیئی 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 مطلب مطلب میں نے ایسی مزاگ میں نے چلو کچھ دیکھتے ساتھ تمہار ہی کچھ پھر میں نے دل لگی کچھ اپیسوڈ دکھے ہر میں نے بچے برائے فروغ کر کے ایک وہ دیکھا جس میں اپنے بچے بیچھ رہی ہوتی ہے اس طرح کوئی سکرپ تھی وہ بہت مزے گا مطلب مجھے بہت اچھلی اچھا لگا شیرا is very good تو کبھی record نہیں لگاتے رو رہی ہو یا کچھ ہوتا ایک بار لگائے بڑا فنی طریقے تھی سلو موشن میں بہت 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 میں بھاگ رہی ہوں اور وہ اتنا بڑا آدمی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ ایسے بھاگ رہا وہ بھاگ رہا وہ یوں کر رہ رہ ہے کوشش کر رہ کہ تھوڑا ہلکے بھاگ لیکن اسے بھاگ نہیں چاہرہ رہا ہلکے تو اس پر میرا بہت مزا گھڑا ہے تو یہ میری گلتی تھی یہ ڈائریکٹر کی گلتی ہم دونوں مل کر کچھ ہوتا ہے کچھ سوچتے کہ ہم دونوں مل کے بزنس کریں گے کبھی ایسا ہوتے کہ دماغ میں یہ آتے کہ ہم دونوں مل کر کچھ کریں ہم یہ ہی سوچ زہر ہے like especially مریم میں نے کچھ ٹائم پہلے start کی obviously I also have knowledge about her but مریم has been doing it for many years کچھ مریم تمہارا پیٹے نہیں ہے کہتی مجھے شاک ہے جم کرنے کا یاد ہے تم نے مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آزاد ہوں کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں ہے مجھے تو آپ کو کچھ کھائیں بھی آپ کو بتائیں کہ میں کنزیوم کا علوم مجھے ہم یہی ہی ہم بہت کھاتے مجھے بتائیں کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایکسرسائز کتنی امپورٹنٹ ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جتنا بھی کنٹرول کریں سپیشلی رمضان ہے زائرس میں بہت مشکل ہوتا ہے ٹیبل پہ دس چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان میں سے دو ہلدی ہوتی ہیں وہ بھی مشکل سے بنواتا ہوتی سب پکوڑے سموسے رول وغیرہ یہ چلتا ہے تو ہم لوگ کوش کرتے ہیں گریل چکن وغیرہ مریم اتنے مزی کہ اس نے بنانا شروع کیٹو ڈیزرٹ میٹھا کھانے کی مجھے مریم نے کھیر میں ہاتھ ڈال دیا کیر پکائی چیزیں میں بناتی رہتی ہوں مجھے شوق ہو گیا ڈیفرن چیزیں ٹرائے کرنے کا اچھا تو صبح صحیح کھاتا رات کو پیتزا مانگوالے یا کوئی چوکو پیتزا یہ ہے یہ ہے پروم تو میں نے کہا یہ عادت بریک کرنے کے لیے کچھ ڈیفرن چیز کروں کی پیتزا کچھ مگانا نہیں پڑے کبھی ہوتا چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ دل نہیں چاہتا آپ کے پاس انگریڈینٹس نہیں ہیں تو میں نے جلدی جلدی سے 2 منٹ ریسیپیز ہوتی 2 منٹ 1 منٹ بس ڈالا مایکرویویو کیا بن گیا کیونکہ آپ کی شادی ہوتی تو شروع شروع میں ہوتا 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 تم لوگوں کی دعوت ہوتی شادی کیا کرونا کیا جیسے وہ بھی ہم نے نکاح کیا ہم نے سارے ایونٹس پھر بات کے رکھی دیسیمبر دیسیمبر میں باقی بجور سمال لیا ہم نے کہا پھر اتتے سارے لوگ تھے جو بکرز ہی نو سو مینی پیپل آنکل آنٹی نو سو مینی سارے دوست ہیں میری فیملی ہے تم لوگ کی خائش تھی دھومدہ ہم سے ہو شادی ہاں مجھے تو ہے ایک اس کو بہت تا بھی ہے مجھے شاک ہے لیکن جو میری ابھی بھی یہ شادی ہوئی مجھ بہت اچھی لگی تو میری بہت میموری ہے شاید اس طرح سے ہوگی نہیں ہوگی لیکن میری لیے یہ بہت یادگار میرا تا ایمیج ایمیج فیملی تھی کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے زیادہ لوگ ہوتے دولا دولن بچارے پر رشان ہو جاتے لیکن تم لوگ نے صحیح فیل کیا ہوگا سب سے اچھے سے مل پائے سب مزا آیا باکہ میں بول سکتی ہوں کہ میں شاہدی enjoy ماشا اللہ تم لوگ نے کپڑے پہنے تھے کلر کوڈنیٹڈ تھے کچھ پلاننگ کیوی تھی والی میں جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کیوی بھی تھی اور نہیں بھی کیونکہ ایسی جیسے میں اس نے نکا پہنا تھا ہم سکتی روز گولد سکتی اس مکس تیس تو میں نے وائد بنوائے تھا نکا کے لئے اپنا پرند سوٹ بنوائے پورا میں احمد بام سے وہ بھی وائید تھا تھوڑی matching کرنے کے کے لئے میں جیسے پاکٹ پہنے پہنے پکٹ سکوار دیکھے اس تھوڑی بہت بہت پھر ہی شفتید تو ان اتر لکھ یہ کیا ہے؟ یہ مجھے پسند نہیں آیا پھر میں ایمید شوری گرد دوائیت وانت ایک سکتی ہو کتنا اچھا لگ رہے ہیں یہ احمد بام والا ہے یہ احمد بام والا ہے یہ نکا کی پچر ہے نا یہ نکا کی پچر ہے بہت اچھا لگ رہے اور یہ فوتو شوٹ پہ غیر ہے کدر ہو آوے سارا یہ میرے نیبر کا ایک وہ ہے گھر بہت اچھا بناوا دیکھو ذرا ہم نے تمہارے گھر میں فوتو شوٹ کیا ہم نے ان سے پرمیشن لی وہ کرنے نہیں دیتے پڑے ان کی بہت like i was very thankful and grateful to him that he doesn't how an antique sort of اچھا کیا رہا خوبصورہ شوٹ it gives such a royal look بہت اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا اپنی دوست کو کردیت دے دیتے ہیں جو بھی شو دیکھ رہی ہوگی وہ اس کی بیس فرین ہے میری بہت اچھی دوست ہے آئیشہ آئیشہ یہ سیجیسٹ ہے کہ یار randomly she's like ادھر کرانا شادی کا شوٹ اور پھر میں نے اس کو غصے دیکھے کہ میں نے کہا کیا ہوگی آر میں کسی سے کیسے پوچھوں کہ آپ کے دھر میں ہمیں شوٹ کرنا ہے وہ کوئی rent پر بھی نہیں دیتے ہیں کچھ لیکن ادھر سے click ہوا تو اس کو بہت خیلیت جاتا ہے آئیشہ اس کو دے دے خیلیت کیونکہ بہت پیاری پکچرز تھی اور دیکھو وائرل بھی کتنی ہوئی اچھی پکچرز تھی پیاری تھی بڑی وائرل ہمیں ایکسپیکٹیٹ نہیں تھا بالکل بھی نہیں ہم نے ایسے تو یہ بچے کو پتا چل گیا تم لوگ کے شادی ہوئی اسی پیچ کو ہم نے نہیں دی کچھ بھی نہیں کیا بس میں دیکھ رہا ہوں اور پکچرز لگے جا رہی ہیں ایسا ہوا اچھا بھائی کل کچھ اور بھی ایک دم دھباکا ہوا سپرائز ہوا اور کل در 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 مطلب سہری سے وائرل ہونا شروع ہو گئی تھی یہ بات پکی جو ماشاءاللہ سے علی کی اور سبور کی ہوئی ہے یہ کب کل ہوئی ہے یہ کل ہوئی ہے اتتی پیاری ہاں تو یہ صبح سے جب میں آج سوکے اٹھی تو یہ خوشخبری جو ہے میرے کانوں میں پڑی اور میں نے بڑی دعائیں دی ایک دفعہ پھر دعا دوں گی علی کو اور سبور کو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جوڑی ہے اللہ نظرے بچ سے بچائے رکھے اور میں نے کہا یہ کیا سپرائزز والا کوویڈ ہے یہ تو ماشاءاللہ میں واقعی میں جب تیار ہو کے نکلی تو علی ہسنے لگ گیا تو میں نے کہا علی مجھے ایسا لگتا ہے میری بات پکی ہو رہی ہے میں تو اپنی بات پکی پہ اتنا تیار نہیں ہوئی جتنہ میں تمہاری بات پکی پہ تیار ہو کے جاری ہے یہ کیا سین ہے ہمیں تو ملکہ تم لوگوں کی بھی سب ایسے ہی ہو گئی جھٹ پٹ بہت مزی کی ہے تو ہم تو ساتھ ڈرامے بھی کر چکے ابھی ہمارا ایک اور بھی ڈراما ہم شوٹ کر رہے ہیں اے آر وائی کے لیے ہی تو علی اور سبو نے ایک ساتھ کام کیا کسی ڈرامے میں دے ورکت ونڈراما ایک دراما آ رہا تھا میں نے اس کا پرومو دیکھا تھا مجھے اس کا نام نہیں آت لیکن انہ نے کام کیا ساتھ سبو اور علی کی دوستی تب سے آئی ٹوینی سیونٹین سے ہم سارے ساتھ ہی دوست بنایا تھے تو سجل کے تھو آئی گوٹو نو سبور تو میری عزادہ سبور سے دوستی ہو گئی پھر ہم نے مبارک ہو بیٹی ہوئی دراما کیا پھر اس کے بعد ابھی ہم ایک اور ڈراما کر رہے ہیں مجھے ویڈا کر تو ہمارا ہمارا تھوڑا پیر مچ ہو گیا تھا تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے بہتے تھے اور سبور اب تونان بھاوی بن گئے میں تو اتنی خوش میں نے کہا ویسے ہی فرینز لائک فیملی تھی آپ تو میری بہن بن گئی ہے تو میں تو آج صبح سے مسکر آ رہی ہوں میری امی بھی بول رہی ہے کہ کیوں اتنا مسکر آ رہی ہوں میں نے کہا میں اتنا خوش ہوں ماشاءاللہ اور بہت سارے لوگ اس جوڑے کو دیکھ کے خوش ہوں ہیں پتہ ہے مطلب اتی ساری دعائیں لوگ بھیج رہے تھے سبور کے لیے بھی علی کے لیے بھی ہم میں کہی تھی سبور جو ہے اچھا اچھی بچہ اچھا لڑکا اور اچھی فیملی ملی ماشاءاللہ کیونکہ ہوتا ہے لڑکی کو تو مطلب جانا تو سسرال میں ہی ہوتا ہے ملکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دیفنیٹلی لیکن آئیم ویری ہیپی اور میں تو بہت ایکسائیٹی ہیرا میں اتنا سمائل کر رہی تھی کہ کچھ میری پکچرز بھی میں کہہ رہی ہی میں کیوں اتنا سمائل کر رہا وہ خوشی نظر آرہی تھی ہم دونوں ہی بہت خوش تھے کل ہم لوگ جب ہاں پہ بات پکی ہو رہی تو مریم ہمیں سائٹ پہ جا جا کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے تو مریم تم لوگ رشتہ لے کے کس کے پاس گئے سرجل کے پاس نہیں نہیں وہ سبور's father was there اچھا تو ہم نے انکل سے امیہ اور تم ماما میں اور ماشاءاللہ سبور's father such a nice person so kind تو ہماری instantly ہماری bonding ہو گئی اور بس وہ اتنا جو آپ کہتے ہیں کہ نصیب میں ہوتا وہ ایتنگ لکھا ہوا تھا اور اتنی جلدی ہوا اور اتنا سمودلی ہوا ماشاءاللہ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا تو تم لوگ کب اس کو رخصت کر کے لانے کے پروگرام رکھ رہے ہیں بس انشاءاللہ سون اب دیکھتے ہیں یہ کب ہوتا ہے ہم پہلے اپنی کا بیٹ کر رہے ہیں کیا ہماری ہم پہلے جو کام بچا ہوا پہلے وہ پورا کر رہے ہیں رخصتی تو تمہاری ہو گئی ہے نہیں ابھی ہماری رخصتی رہتی ہے ابھی نکا ابھی دیسیمبر میں ہے کیونکہ اب نے یہی کہا کہ اتنی ساری اس کی فیمیلی ہے who have to come in from abroad اور میری ساری فیمیلی میرے اببو کے برادرز and سیسٹر and everybody they're abroad and me کہ سارے بہن بھائی بھائی ساری ڈانس پریکٹس 's میری اللہ گلہ وہ اللہ گلہ میری بہن انتی ایک سائیڈ بول گیا میں ہی میری زندہ داری میں سب کچھ کروں ہمارے گھر کی میں کر لوں گا ہاں میں نے یہی کہا میں نے کہا Ali اور آزم اور فاتمہ اب تم لوگ سالنا میں نے کر لیا ہے اب میری شادی ہو گئی اب تم لوگ روکس تیز سالان سارا پنکشن سالنا ہم کر لیں گے اب تو سبور بھی آگئے اب ان سب چاروں کی ڈیوٹی ہے اب تو بڑا مزا آئے گا ہوتے نا ایک ہی شادی میں دونوں دو شادیاں ہو جاتی ہیں تو ایسا تکیم لوگ سوچ رہے ایسا یہاں ایڈیا برا نہیں ہے ہاں کرنے کیا ایک کا والی ماں ایک کشن ایسا ہوتا ہے بہت ساری گھروں میں جی بہن اور بھائی ایک ہی سٹیج پہ پیٹھے پہ بڑا بڑا سا سوفا ہے اس پہ دو دولہ دولہ ہاں 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 ہم بھی تو کچھ ڈائیٹ والی چیز سیکھیں سہری میں کیا کھا رہے ہیں سہری میں میں تو میں ارلی ڈینر جو ہوتا ہے وہ ہی سہری ہوتی ہے کہ سہری کی وقت پھر سونے کا ہوتا ہے کہ پھر جلدی سو 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 بات تو کوئی جھٹ پٹ والی چیز کھا تو جھٹ پٹ والی چیز کھا تو میں تو کبھی کوئر ڈیٹ کوئی دول پی لیا کبھی اس طرح کا کھایا نہیں جاتا اس پر افتاری پہ بھی پر ایسی ہوتا ہے اس وقت تھی جلدی کھایا نہیں جاتا آپ اپنے ٹائم کے مطابق کھاتے ہیں آپ کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ایک دم سے آپ کہتے ہیں تین بجے کھانا ہے دو بجے کھانا ہے اب آپ نے کھا لیا اب آپ سہری کیسے کرو اتنی جلدی کیونکہ دیپنڈ آن یور ہنگر تو میں انڈی بناتی ہوں اپنے لیے انڈی بہت اچھے لگتا ہے اور اتنے آسان ہوتے ہیں اچھے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگ ابھی رکستت نہیں ہوئی تم لوگ ایک ہی گھر میں ہو ابھی وہ تو ہم نے اسی لئے مصفرے دینے کے لئے کچھ مہین ہے سینئر تم لوگوں سے ایک کپل جو ہمارے شو پہ پہلے آئے جیسے ان کی شادی ہوئی مختلف ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے اور میں ایک دفعہ پتا چلا کہ ہیں ان کی بیگم بھی ایکٹنگ کریں لیکن وہ میرا میں نے غلط سنی تھی خبر ایسی کوئی خبر نہیں ہے آئیے ایک خوبصورت جوڑے کو ہم اپنے پروگرام میں ایک دفعہ پھر بلا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دکھائیں گے ان کا پاکچ پاکستان سے تعلق رکھنے والی اکثر بھائیوں کی جوڑیوں نے پاکستان کا نام ہمیشہ روشن کیا ہے آج کے ہمارے مہمان کے بڑے بھائی مشہور تو ہیں ہی لیکن اگر ان کے لئے یہ کہا جائے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ دیکھا جائے تو چھوٹے بھائی بھی کسی سے کم نہیں آپ نے 2013 میں میڈیا انڈسٹری میں قدم رکھا اور وہ بھی اس طرح کہ جس کی آہٹ دور تک سنی گئی یہ تو تم دوستوں میرے اس لئے تمہیں سمجھا رہا ہوں جو کچھ بھی ہو پلیز وہ بھول جائے اور ایک کے بعد ایک سپر ہٹ ڈراماز اپنے چاہنے والوں کے لئے پیش کرتے چلے گئے میں نے آپ کے لئے بہت نون لیا کسی فلم کا ڈائلوگ ہاں جی آئیے ویلکم کرتے ہیں ایک اور پیاری کیوٹ سی جوڑی نسچین بیسس سلمان سعید السلام علیکم رمضان مبارک حلینا السلام علیکم ہمیشہ کی طرح صورت سجری دی آئیے پیز بیٹھیں میں نے کہا یہ لوگ بھی ایک دشری کو پہلے ایسے جانتے ہیں یہ تو بتا رہے ہیں آپ تو بڑے چکے مارتے ہیں مہین خان اکارڈنی میں جب پرکٹ ہوتا ہے میں ان کے اببہ کے ساتھ کھیلتا ہوں ان کے شادی یہ آپ لوگوں سے چھ مہینے سینئر ہیں چھ مہینے ہوگا ہے نا پورے سات مہینے ہوگا ہے سات مہینے سینئر ہیں آپ لوگوں سے بہت ساری ٹپس جو ہیں نا اب تم لوگ سینئر ہو بھئے تمہارے سامنے ایک سینئر جوڑا ریٹھا ہے تم لوگ ٹپس لے بھی سکتو میں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں بہت ساری مستیاں ہم نے ان دو خوبصورت جوڑوں کے ساتھ کرنی ہے بہت ساری دعائیں ان دونوں کے لئے جی ایم پی شانے سہور ویلکم ویلکم بیک جی ایم پی شانے سہور اور جناب ہمارے پاس دو خوبصورت نا بیاتہ جوڑیں ایک وہ جو ہے سات مہینے سینئر ہیں اور ان لوگوں کا ابھی کچھ کتے تین مہینے پہلے نکاح ہوا ہے اور انتظار میں ہے کرونا کی سیچویشن جیسے ہی مدم ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے وہ ڈھول دماغ کے مہندی اور جو ساری قوالی اور ساری چیزیں ہیں وہ اویٹ کر رہے ہیں بہت دنوں سے ہم کسی شادی میں نہیں گئے بلکل ہم جو ہے بہت مزے مزے کے سوالات کریں گے لیکن وہ مزے مزے سے کریں گے دونوں طرف دل بناوا ہے ہم پر چھوڑے ہو گئے کوئی بات چلتا ہے کبھی کبھار دل والے کارڈ دیئے دوسرے کو کبھی دل والے کارڈ بس ہے پہ دل چلتا ہے ہوتا تھا نا موٹسپ پہ دل پیش دیا ہے مریم میں پیش دیا ہے مریم کو دل بنا دیتا ہے میں نے دیا تھا مریم کو ایک بار تو میں درہا کیوں تونے کی کوشش کر رہا تھا ہاں تو میں نے دوست سے suggestion لے وہ پھول ڈر کیا وہ دل کے شیپ میں دے تو میں نے جی خوبصہ چلے نہیں چلو کہ پتہ پسند آجائے مریم نے پھول دیا مریم نے پھول دے کے مریم نے پھول دیا ملتی ہویا ہماری 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 ہوگا ہماری خوبی یعنی کہ وہ لفظوں میں ہی منت جاتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوچھ جاتی ہے آئیس ٹویم کھلا دی باہر کھانا کھلا دیا اب ریسٹوران وغیرہ سارے تھے قریب ہیں یہ بس آگیا یہاں سے نکلے اگلی گلی میں ہوتا ہے دیکھتے بھائی سات مہینے میں کیا جیسے پہلے کھیل پائے تھے ہم سے ویسے ہی کھیل پائیں گے سات مہینے میں دیکھتے ہیں اچھا ہوگا یہ کہ آپ دونوں کی طرف جو ہے ہم نے دل بنایا اس دل ان کے پیچھے آپ لوگوں کی تصویر ہے جیسے جیسے سوال میں کٹی جاؤں گی صحیح جواب دیتے جائیں گے ایک ایک پازل کا جو پیس ہے وہ آپ لوگ ہٹاتے جائیں ٹھیک ہے شروعات میں کریوں بیویوں سے ٹھیک ہے پہلا سوال مریم آپ سے سوال ہے آپ کے ہزبن کو آپ کے کونسی عادت ہے جو اچھی لگتی اچھی لگتی ہے اس کو میری ہر عادت اچھی لگتی ہے نہیں کوئی ایک بتا سب سے بیسٹ اس سے پوچھنا نہیں ہے وہ ہمیں پہلے آنسر دے چکے پوچھنا نہیں ہے ویسے تو اسے میری ساری عادتیں پسند ہیں بہت اینک کہ the way I am with his family and the way I take care of everybody maybe that یہ تو اچھی عادت لگتی ہے لیکن جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے وہ کچھ اور ہے ایسے تو اتنی ساری ہیں اسے میں کیسے گیس کروں کیا ہے آپ بتائیں یہی ہے اچھا اوکے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ صحیح ہے صحیح جواب ہے نکالیں بھائی پازل چلو پہ ہاں صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے ہاں صحیح جواب دیا صحیح جواب اوکے ہاں علینا آپ کے ساتھ آپ کے husband کون سا جو لمحہ ہے آپ کے ساتھ گزارا وہ کون سا لمحہ فورڈ کرنا چاہتے یعنی تیزی سے گزارنا چاہتے مجھو لڑائی ہاں یا کوئی آسی جیدے یہ تو برا لمحہ ہوا کچھ بھی جو فورڈ کرنا چاہتے برا باقی پوچھ رہی ہے برای ہوگا جو فورڈ کرنا چاہتے کوئی جو ساتھ مہینے میں گزراوا لمحہ ہے نا جو پچھل نہیں ہے وہ یہ فورڈ کرنا چاہتے کہ یہ میں اس فلم سے ساتھ مہینے کی فلم میں سے نکال دوں ہاں ہاں وہی لڑائیوں والا ہی ہوتا ہے ہاں جو چھوٹی موٹی لڑائی ہو جانتی ہے ہاں میں نے تمہیں ہند دے دی لڑتی ہو گئے لیکن اور کوئی ہوگا میں یہ نا اس کے لاؤں لڑائی والا ہاں ہاں کیوں لڑتا ہے یہ کیا واجہ ہے یا یہ کیوں لڑتا ہے میں لڑتا ہوں کیوں جگڑا مجھے لگتا ہے مجھے لڑتا ہوں مجھے چھوٹ چھوٹ چیزیں خوش بھی کر دیتی ہیں اور انوائے بھی کر دیتی ہیں تو کتے دن ہفتے میں کتے دن ناراض رہتی ہے لینا پانچ دن ویکنڈ پہ زیادہ ہوتی ہے منڈی تیوزڈی میں ویسے ہی نہیں جاتا تو پھر تھوڑا سہی ہوتا ہے ایک سکت زیادہ کری ہوگی آپ لوگوں کو ٹپ میں دوں گی ان لوگوں کو ٹپ آپ دوں گی میں تو لاس بھی دوں گی ہمارا ایکٹرز کا ویکنڈ پتہ ہی نہیں چلتا آج میں آکے اترا ہوں تو میں نے پوچھا دن کے آئے جس نے لڑکی نے مجھے پتا ہے سہریڈے ہمارا سہریڈے سنڈے میں پتہ ہی نہیں چلتا میں تو کبھی بھی نکل جاتا کبھی بھی چار و جاتا ہوں کہتی ہیں آج تو ویکنڈی تھا ویکنڈی پہ کیوں جا رہے ہیں میں نے کہا اچھا مجھے ہوتا ہے ویکنڈی تو ہوتا ہے بس جس میں جوارے باہر بندہ نکلتا ہے انجوائے کرتا ہے آجے علینا لڑائیا نہ ہو ساتھ نہیں نہیں کی سینیوریٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بتاؤ لڑائیاں نہیں ہو کیا کرے ایسا آپ کے لئے بس آپ کی جو بیوی کہیں اس کی بات مانے بھائی ہم تو صحیح کہیں چاہے وہ غلط کہیں بس اس میں تو دیکھو نے اس طرح نٹھا ہے لگ رہا ہے کہ ہر بات مانتا ہے یہ شاندی نے پہلی سنگیا تھا مجھے انکل مریم کی اببو اور اپنے اببو نے پہلی بتاتے بھائی یہ کرو گے اس میں ہی بھیلائی ہے گاڑی چلتی رہی گا وائپ اس لائپ سموٹ نہیں چلیں گا دو سپیڈ پریکرز نہیں آئیں گے بلکب نہیں اوکی اور میری ٹپ یہ ہے لڑائیاں جو ہیں وہ تو ہوں گی بیٹا مرنہ بھولیت والی زندگی ہوگی لیکن جو شادی کے دو سال ہے برداشت کر لو بس اس کے بعد کوئی نہیں ہا شادی کے دو سال شروع کے ٹف ہوتے ہیں ایسی اسے جھگڑا ہوتا جل جاتا ہے لیکن دو سال اگر آپ نے مہی مستقل مزاجی سے گزار دیے میاں کے ساری چیزیں برداشت کر کے پھر دو سال بعد کوئی نہیں ہوں گیا اب میں انتظار کری ہوں کہ کب بید آئے اور میں جاؤں لہر اگلا سوال اچھا آپ ذرا پذل تو ہاں چالیں بھائی سلمان آپ کو صحیح جواب ہے صحیح جواب اچھا اس کے نیچے ہماری پکچرز ہوں گی اچھا اس کے نیچے ہماری پکچرز ہوں گی اچھا مریم آپ سے سوال آپ کو کیا لگتا ہے کہ اویس کو آپ کونسی کلرز میں سب سے زیادہ پرچی خوبصورت بیوٹیفل لگتی ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ وہ کپڑا پہنتے ہیں کلر پہنتے ہیں تاریف تو بنتی بنتی اچھا میں یوزیلی جب بھی تیار ہوتی ہوں تو he always compliments me ہے تو مسیر ہوں گا ہر Tennessee صحیق صحیق ہل پہنے 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 کی pentagon کہ مہلا تم لال میں اچھی لگتی ہو اب تم شادی پہ لال نہ پہنو تو یہ عجیب سی بات ہوگی اور بلیک بھی کلر میں بہت پہنتی ہوں تو بلیک بھی وہ آپ نے جو وائٹ اور ریڈ والی باقی اس سے آپ پازل کو ہٹا سکتے ہیں صحیح جواب ہے بلکل صحیح تو اب تم نے پہنا ریڈ ریڈ اب پہنوں گی نا اچھا پھر سے ہوگی اپنی منوانی گلتی پھر سے نہیں ہوگی اب یہ روپل نکا روپل نکا ہم نے کہا دو دو دفا کریں اوکی جی اچھا آپ کے حزبن آپ کے اندر کونسی عادت ہے جو تبدیل کرنا چاہتے ہیں 50% تو کر چکے 50% کر چکے کہہیے 50% کر چکے لیکن ایک ایسی کونسی عادت ہے جو کہتے ہیں یہ تبدیل کر دوں جو میں ان کو روکتی ہوں باہر جانے سے آپ کے حزبنک آپ کے حزبنٹ کونسی ایک جگہ جانے کلے ہمیشہ تیار رہتے ہیں میکنی آپ کے حزبنٹ کونسی ایک جگہ غلط جواب غلط جواب جم جانے کے لئے آر وقت ہے بالکل سوری وہ میں ہوں جم جانے کے لئے تو یہاں آرہے گیا پازل کام آپ کے حزبن کن چیزوں پر پیسے خرچ کرنے پر سمجھتے ہیں کہ یہ فضول خرچ ہے آپ اگر کسی چیز پر پیسے خرچ کریں وہ کونسی چیز ہے جس پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول خرچ ہے مطلب میں بہت زیادہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہوں یا پھر میں کھانا بار سے آرہ کر رہی ہوتا بلکل صحیح جواب جائیے جی جائیے بلکل صحیح جواب کھانا بہر سے کھانا بہر سے آرہ کرتی کیا کہتے ہیں سلامان کھانا ہیلی نہیں ہوتا ہے کھانا ہیلی نہیں ہوتا اچھا یہ کہتے ہیں آپ کھانا ہیلی مجھے بنانا اچھا نہیں لگتا ایک چلی میں کہتے ہیں میں یہ بولتی ہوتا ہے ہماری پرابیٹی دیسترب ہو جائے گی پکا کے چلا جائے ایسے رکھ دو خالا جی جون دیتی ہوں میں کوئی خالا جی ہوں سارے شو بیس کے لوگ مجھے ایسے میس کرتے مجھے فون کرتے ہیں بچہ سمالنے والی دلا دو کھانا پکانے والی دلا دو میں کہتے ہیں یہ مطلب میں کون ہوں خالا خیروں نو سب کی ماسی آرہی ہیں بس خیلات میں کرنا بس سایہ آپ کو بھی میسے جا جائے گا اگر آپ کے ہزبند آپ کے ساتھ بیتا وہ کون سا لمحہ ہے جو روائند کرنا چاہتے ہیں اوہو یہ تو بڑا مشکل سوال ہے روائند کر لیں سوچو کیا ہوسکتا کیا ہوسکتا بتاؤں گے شادی سے پہلے گا میں یہاں روی اللہ حقا تائم اور مہندی لگائی نظام ڈیوڑا تیوڑا تیوڑی ہے تم ہم جانتا ہے جو ہم جانتا ہے اگر جانتا ہے کہ کسی اور کی شادی جب ہے لیٹرلی اتنا مزا آ رہا تھا ہم لوگوں کو بجھے تھے یار کبھی سوچا نہیں تک اپنی شادی میں نے سوچا ہی ہوں بس بیٹھے بیٹھے لوگوں سلام علیکم اسلام علیکم بس بھائی ایسے گزر جائے گا گھنٹہ بیٹھنا پڑھے گا برداشت کرنا پڑھے گا لیکن اتنا مزا ہے میرا ایسی ہوگا تھا بھائیویں ڈیڑھ گھنٹے تک بیٹھ کے ساتھ میں تصویریں کچھواتا رہا تھا اور جب اٹھ کے جب سب سے ملنے گیا تو انہوں نے لائٹے بن کر دی ہوں بہت جلدی ہی ہماری شادی تو بہت جلدی ہی ہے ایک دو دوست ناراض بھی ہو گئے اس کے بات سے وہ غائب ہیں بالکل بلوک نہیں کر دیا نا اکنی تو آپ کو کہ ہمیں شادی میں کیوں نہیں بلا کے کیوں نہیں شادی میں بلا کے کیوں نہیں بات کیوں نہیں کی مجھے بتائی نہیں تھا کیا ہو کیا رہا ہے چھوٹی میں نے شادی کر دی کیا ہماریوں نے پکڑ کے مجھے بتائی نہیں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ لیکن یہ ہے کہ اچھا تو تم لوگ وہ روائن کرنا چاہتے ہو تھا لو بھائی اس کا پچھلا والا بھی جم نہیں ویانگ ویانگ یہ ہے کھانگی تو پھر الگ بات ہوتی ہے نا ہوا آپ کی ایک عادت جو آپ کے حضور کو بہت اچھے لگتی ہوں ای تنک جو میں کیریگ ہوں جو میں بات مان لیتی ہوں ان کی رو ای صاری باتوں سے زیادہ حضور کو بہت پسند کرتے ہیں یہ میں بتا دوں سوچ لو دو تو بتا دی غلط بتائی ہے غلط یہ غلطی ہوگی آپ کے حضور کو بہت پسند ہے جو آپ جیلس نہیں ہوتی وہ تو زندگی سبر گئی ورنہ اگر جیلس ہوتی تو جیلس مطلب ایزن مطلب کہ کسی اور لڑکی سے کسی اور ہیروین کے ساتھ یہ کام کر رہتے ہیں یا اگر کسی پر غصہ بھی آتا ہے تو کہتی ہے میں پوری زندگی اس کو معاف نہیں کروں گی نفرت کرتی ہوں وہ اگلے دن گول جاتی ہے کہتی ہے کیا کس کو کس پر پانچ منٹ کیا غصہ ہو جائے پھر صحیح ہو جائے یعنی کہ ان کی میمری تھوڑی ویک ہے اور وہ بھی جس معاملے میں آئے وہ آپ بڑے خوش نصیب ہے میری بہت زیادہ ہے میری بہت زیادہ بہت زیادہ ویک ہے میری تو بلکہ ہواں کہتی تھی کہ اگر تم ڈاکٹر بن جاتی تو کافی مریض مرچے جس کا دماغ تکرنا دے لازتا آگوں کا کر دیتی میڈیسن دینا ہی بھول جاتی کچھ نہ کچھ ہو جائے یہاں یہاں غلطی ہو گئی یہاں غلطی ہو گئی اوکے جی ابھی بھی آپ برابر برابون اب ہم ہزبین سے پوچھتے ہیں چیک ہے اچھا آپ کی بیگم بیگم ملاتے پدے پدے سے آپ کی بیوی بیگم چوتو چوتو سے اب ہم فریش ہیں تھوڑے آپ کی بیوی آپ کے اندر کونسی عادت ہے جو بدلنا چاہتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں سوتا زیادہ ہوں بس صرف سوتے ہیں بس یہی عادت ہے ہاں ایتنگ یہ تھوڑی اس کو زیادہ یا لیٹ ہونا وہ عادت جو مجھے بہت انوائی گے اب تو نہیں بتایا غلط بتایا تو بھی بتا دو وہ تو بتایا بہت جو نائے میں اب تو آپ تو غلط جواب میں لیکن میں اسے صحیح جواب بھی بتا دو میں بھی بتا دو جواب کیونکہ وہ عادت کبھی بدلے گی نہیں کبھی نہیں بدل سکتی بس ٹھیک بتا دو نا مریم گیلنے کی عادت نہیں بدلے گی فر اس بارے میں کیا بات کرنے کا فائدہ کیا پتا مریم مریم بچوں کے بعد بدل جائے ہرڈ آنسر یہی تھا کیا وہی تو کہنی ہو نا کیا پتا مریم بچوں کے بعد بدل جائے جب ان کو رات تو جاگ جاگ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا چک کرانا پھڑے ایسا نہیں ہو سکتا وہ جو چلتی ہے نا وہ گیم وہ بس چلتی رہتی ہے نہیں مریم ابھی آئے گی تبدیلی نہیں تبدیلی آئے گی اتنی معصوم سے عادت کو اس نے برا بنا دی ایک نہیں وہ گیم بس ایک دفعہ شروع ہوگی پب جی ہے نا وہ تھوڑا آدھے گھنٹے کی یہ موٹی ہے تو اس نے مرے والے تو باہر جاگے کھیلتے ہیں ایک ہارڈ ٹپ یہ کیا ہے یہ ٹھپٹ یہ کیا ہے یہ ٹھپٹ کل بول لگی ہے بری لگی ہے فنگر نہیں بری ہو 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 ابھی کل پھر بچے اور تمہیں کرکی دیکھنے گا ان کا شوق نہیں ہے تو بھی چلی جائے کور ساتھ مجھے بالکل انتراریس نہیں ہے میں صرف ان کے لے جاتی ہوں کچھ نہیں پتا ہوتا کچھ بتا رہت ہے یہ دیکھو یہ اوٹو آئے یہ ایسے ہو آئے بالکل بالکل صحیح بات ہے بالکل کچھ نہیں بات اکی جی آگے اگلا سوال جی سلمان اگل آپ کی بیوی روٹ جائے تو وہ کیا چاہتی آپ اسے کیسے منائے جس بات پر اٹھی ہے وہ پوری کر دوں اور پیار کر کے اور بہت جاتی ہے کہ بہت زیادہ کیر کروں اس کی اور بہت زیادہ پیار سے مناؤں اور ایک اور ایک اور بات اور کہی تھی اس نے باقی سب باتیں صحیح بتائیے کہ آپ پیار سے منالیں لیکن جس بات پر وہ نراز ہوئی ہے اس پر کیا چاہتی ہے باہر سے کچھ کھلا دوں نہیں نہیں آپ پھار گئے اپنی غلطی بھی مانیں وہ یہ چاہتی ہے چاہے علینا کی غلطی کیوں نہ ہو یہ تو بولا نہیں یہ تو بتایا نہیں مطلب مان جائے اگر میں بھی غلط ہوں تو پھر بھی کہیں کہ آپ کی ہی بلتی ہے آہ یہ یہ ایک چلی چاہتی ہے یہ تبھی غلط ہی نہیں سکتی ہے کیوں بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے میں 110% اگری کرتی تم لوگ کی اگر کوئی ابھی تو ظاہرت رکھستی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی تم لوگ کی لڑائی جیسی نکاح کے بعد مانگی کے بعد ہی ہوتے پڑھے نہیں ہوئی نا ابھی تو بتایا میں نے سماریز ہوگا ہی تو بتایا ہے میں بھی اس پہ جو ہوتی ہے کہ ہو گئی ہے اچھا تو مجھے بتاؤ تم لوگ کی چھوٹی باتوں پر چھوٹی باتوں پر جھگ رہے ہوتے ہیں ہماری ہماری اتی بڑی بڑی باتیں ہم یوں سال کر لیتے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے ہیں یو جلی تب ہی ہوتی ہیں جب ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور ہم گسے میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ابھی بھوک لگ رہی ہے ہمیں باتیں کریں گا جب تک رسٹورن پہنچ ہے کھانا سامنا نہیں جاتا کھانا کھانا کھان کے مول سال ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل ساری لڑائی ہمارے سال ہمیں باتے ہیں ہمیں باتے ہیں ہمیں باتے ہیں یہ باتے ہیں یہ پکی بات یہ نائف حق بہوک انسان سے ہی لڑنا چاہتا ہے یہ صحیح بات ہے یہ بات ہے یہ بات تو ہمیں پتا ہی نہیں چلی کہ اس وقت ہمیں بھوک لگ رہی تھی جب ہم لڑتے تھے اس عمروں کے جب ہم تھے اب تم لوگوں نے تو یہ ملتا جان لیا جان لیا بہت پڑے ہیں جس نے ڈائیٹ کرتے ہو اس نے موڈ خراب ہے ہاں موڈ سنگز ہوتے ہیں موڈ سنگز ہوتے ہیں اب سمجھ گئے ہیں اب رات میں پیزا کیوں ہاتا ہے رات کو بات کرنی ہوتی ہے رات کو بات کرنی ہے پیٹ بھرا ہونا چاہیے اچھا اچھا ان کی باری تھی ان کی میں بول گئی اچھا آپ نے دیا ہوا مریم کو کوئی بھی ایسا دیا توفہ بہت پسند آیا مریم کوئی آپ نے اس کو توفہ دیا جتے توفے دیا ہیں ان میں سے جو ایک بیش توفہ لگاؤ مریم دو اپشن دوں گا چلو دو اپشن دوں گا اس کو بہت زیادہ پسند ہے ایک میں نے اس کو نیکلس دیا تھا پندنٹ پندنٹ اور ایک برے سلٹ دیا تھا اس کو ہاں کیونکہ وہ اس وقت دیا تھا جب بات پکی ہونے سے تھوڑا ٹائم پہلے تو وہ ایک سپیشن گفت بلکل صحیح جواب جاؤ اپنے چہرے سے پردہ اٹھا چلو بھئی شکر ہے آنکھے تو نظر آئیں اوکے اوکے آپ کی بیگم بیگم نہیں بیوی آپ کی بیوی ہر لڑائی کے ہونے کے بعد آپ کے لئے کیا سوچتی ہیں آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی پھڑا ہوتا ہے جب بھی کوئی پھڑا ہوتا ہے تو ان کی دماہ میں کیا جملہ آتا ہے وہ بولتی بھی ہوں گی شاید آپ کو بتا بھی دیتی ہو ایک دے دیں اموشنل ہوتا ہے اموشنل سنٹینس ہے وہ جب بھی لڑائی ہو جاتی ہے نا مطلب تو پھر وہ کیا بولتی ہے جملہ میں بولتی ہوں لاتی بھی وہ آلازمی ہر لڑائی میں وہ ایک تکیا کلام ہے ان کا ہر دفعہ بولتی ہے میں سونے جا رہی ہوں لے very good کیا جملہ ہے کوئی بھی کام کر رہی ہوتی ہے تو اس برہ بلیک میل کرتی ہے کہ اب میں نہیں کروں اسی وقت چھوڑ کے چلی نہیں نہیں جب لڑائی ہوتی ہے ایک جملہ وہ بولتی ہے کیوں نہیں آرہا میرے دماغ بہت آسان ہے تھوڑا سا دے دو ہنٹ نہیں یہ تمہیں سارے ہنٹس نہ دو نہیں آرہا نہیں آرہا وہ کہتی ہے کہ لہور سے کراچی میں اس لیے آئی تھی میرے ساتھ ایسے ہو یہ دیکھو میں نے اس لیے شادی کیا میں نے اس لیے شادی کیا کہ لہور سے کرا چلے چلے لہور چلے یہ بھر 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 چھوڑ کے نہیں آئی شہر چھوڑ کے آئی ہاں پھر میرے دماغ میں اتنی ایموشن چیزیں چلتی اور پھر میں اتنا روتی ہوں یہ تم نے پچھلے دو دن میں بہت بولا کیا کہ آپ دو دن میں تنگ بہت کیا ہاں پھر میں نے جب لہور کی ٹکٹ کرا لی تا پھر اب سکون ہے آج سوڑ ہاں ہم نہ رہی خرا دیا لہور کی ٹکٹ کونسی وہ اوکیلی بھی ٹکٹی اوکیلی بھی تو نہیں جاتی اچھا مسلا یہ ہے علینا کیسے چھوڑ کے جاؤں اکیلا ہاں کیسے چھوڑ کے جاؤں باہر سے کھانا بہر کر کے کھلائے گا مجھے دو گھنٹے اکیلے چھوڑ کے نہیں جاتی بے چھوڑ کو مار دی Istanbul کیا کرا تھا مولانا تاریک جیمیل کے بیان سنوڑ رہے تھے چھوڑ پڑا لی گھر میں بہتھے سیرہ Stage بھائی کیان بہو بھی بہت اچھا بے اچھا ایفیکٹ دنیا ان کے بیان سمسن کے بڑا اچھا افیکٹ پڑتا ہے از منز پیواک کے ہی بلکل بلکل یہ والی ٹپس ہیں جو چاہیے ہیں صبح چھ بجے پکڑ لو آٹھ بجے پکڑ لو رات کی بارہ مجھے پکڑ لو مرانت آل کتنی یار میں بتا رہی ہوں اس کا ہی بندہ بن جائے گا یہ یاسد بھی بہت سالوں بعد اس میں کچھ چینجز آئیں ہیں ان کا ایک دفعہ میں نے ایک ٹوپک لگا دیا یہ کچھ میں کام کر رہی تھی اس نے بلا بیوی کو کس طرح سبق سکھانا ہے انہا وہ اس کو دیکھا میں نے کہا یہ لگاتا ہوں بوائس بہت تیز کر دی تو وہ اٹھا مجھ پہ ہی پڑ گیا کہ بیوی کو اس طرح سبق سکھانا ہے کہ اس کو اور پیار کرو اب میں اس کو چینج کروں یہاں کے بیٹھ گئی برابر میں سنکا آپ سے سنے وہی تو ماشاءاللہ ایسی باتیں ہوتی کہ وہ husbands جو ہیں وہ جو ہوتے ایکسپریس بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے بلکل بلکل اچھا جی ہاں بھئی یہاں بھی پوائنٹ میں سو گیا جی اوکے آپ سوال آپ کا کوئی ایک جھوٹ جو انہوں نے پہلی دفعی پکڑ لیا کوئی ایک ایسا جھوٹ ہو ماریاں میں نے چھتے پہتے ہیں اسی کوئی مزاق میں بے اکوب بنا دوں کوئی بھی چھتے ہیں تو یہ پکڑتی نہیں ہے نہیں یہ تھا جاتے ہیں میں بھی ایکٹنگ کر لاتا ہوں تھوڑی ماریاں میں نے کہا ہے کہ کوئی جھوٹ بولی نہیں سکتے مجھ سے پکڑے جاتے ہیں ہے ماریاں ہاں بالکل خوش رہی ہے آپ کو یہ بتا ہے اتنا برا جھوٹ بولے گا میں تو ایکٹر ہوں تو مجھو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھو جھوٹ بول رہا ہے لیکن ہاں کبھی باری ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہن بھائی نا تیم اپ کرتے ہیں مجھ پہ تو یہ تیم اپ کرتے ہیں فاتمہ بڑی سمجھدار ہے جو چھوٹی اس کی بہن ہے وہ بڑی سمجھدار ہے وہ اتنی اچھی ایکٹرس ہے کہ وہ مجھے منا لیتی ہے وہ مجھے بے وکو بنا دیتی ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کو بتا ہے یہ ہوا تھا اور یہ اس طرح ہوا اور یہ تو میں کہتے ہیں اچھا پھر یہ اس کے ساتھ تیم اپ کر لیتا ہے ہاں ساتمہ سائی تو بول رہی ہے پھر آزم بھی بیچھے سے آ جاتا ہے کہ آپ میں نہیں بتا تو میں نے کہا میری امی کی میری امی کی تھوڑی آنکھیں چھوٹی ہیں تو یہ آئی ایک دن اسی ہم بیٹھے سارے بیان بھائی تو یہ بیٹھے ہی میں نے اس کو بولا کہ تمہیں پاتا ہے میری جو دادی تھی وہ نانی تھی وہ تھائیلینڈ سے تھی تو بولتی ہے اچھا تو تمہارے نانا کانسے تھے میں نے وہ تو ہیدراوات کی تھے جوپ دونوں پہ تجھو اور پھر تھوڑی در کرتے رہے کرتے ہیں میں نے کہا تھوڑی ممہ کی آنکھیں چھوٹی ہیں اور یہ یہ ریزن ہے وغیرہ تو پھر آدھا گھنٹ اس کو نے صحیح بے حکوم بنایا پھر اس کے بعد تھوڑی دی بات میں نے بلا تو ہم پتا ہے میری چاچو جیمز بارڈ گئے پھر اس میں پکڑ دیا پھر ہم اتنا ہسے اتنا ہسے شکریہ اگلا سوال آپ کی بیوی ان سے یہ نا آپ کی بیوی نا چاہتے ہوئے بھی کون سا کام نہ خاموشی سے کر لیتی جھک چا کھانہ آرڈر کر کے کھا لیتی ہے بھار سے کیا 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 بولا کیا بولا سلوہ نے نے سنا نہیں بھار سے کھانہ آرڈر کر کے کھا لیتی ہے یہ بن بولے اے خلا ہلینا تم نے کیا جواب دیا یہ سوال بھی تو ایڈر میڑے بنائے ہوئے یہ لڑکو کو کیا ہو گیا ہے بھئی ان کو کچھ دی پتا ہمارے بارے میں وہی نا ہم نے سہی ساری جواب دیا انہوں نے نے دیا یہ کونسی ہے اسی بات ہے جو تم نے مجھے نہیں بتائی ان کا بتائی کیا کرتی ہو میں نے بولا ایسا کوئی کام نہیں ہے آپ کے بولے بگیر کروں یہ ساہب بولا ہے ایسا کوئی کام نہیں ہے جو میں دن بولے کر دوں سب کچھ بولنا بڑتا تکو یہ کر دو وہ کر دو پیار سے بولنا بڑتا اگر یہ گزتے سے بولنا تو وہ بھی بالکل نہیں بتائی بای بھائی بلکل بھی کر نہیں نہیں مطلب آپ کیا چاہتے کہ یہ لئے سٹاج آپ کا آپ کی گھڑی آپ کا پرس آپ کی کنگی نہیں مجھے تو اپنی چیزوں کا پتا ہوتا ہے ہر چیز کا تو پھر کیا چاہیے آپ یہ لئے سٹاج آپ کا ناشتہ اگر ہاں یہ والی کچھ کچھ چائے سمزا ہاں کہ وہ نوچتا وچتا دے دے اگر شائن سے تم بہت بڑی مرمانی ہوگا ان کو پہلے پیار سے اٹھانا بڑتا ہے پھر بولنا بڑتا ہے پیار سے بہت پیار سے پہلے پھر جا گے گے تو چلو کر لیتی شہر کی فیکٹری بغیرہ لگا لے کیونکہ ایسا تو نہیں پیار بہت ایک دفع تو میں تیر بھی گیا یہ پیار کرنے لگی میں تیر گیا ہاں کہ یہ کیا ہوا یہ برطمی سے ایسا اچھا بھائی دیکھیں ابھی تک جو ہے نا سات مہینے والے پیچھے رہ گئے کیونکہ یہاں جو تین مہینے والے ان کے آدھے آنکھ تو نظر آ گئی ہے وہاں صرف سات مہینے والے ایک بندہ رہا ہے جتوار ہم تمہارے تو بھائی یہی لوگ جیت گئے تین مہینے والے جیت گئے ایک چھوڑے سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد جی ایم پی شانے سہور میں یہ جو وہ لائیولی نیس ہے نا یہ ان کی یانگ یوت نا بیاتا جوڑے ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے یہ جاری ساری رہے گی صرف ایک چھوڑے سا بریک کے بعد جی ایم پی شانے سہور میں بہت خوبصورت کپلز یہاں ہمارے پاس موجود ہیں غویس این مریہ میں کپل یہاں نا بیاتا جوڑا اور سات مہینے پرانہ جوڑا سلمان این علینا ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ابھی بہت یاری کیوٹ کی ایکٹیوٹی ہم کرنے والے یہی تو ہوتا ہے ٹائم سمندر پہ کہ سمندر پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے گھومنے جا رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں غبا رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہوتی تھی فلموں میں ہم نے دیکھی ہیں تو جناب ابھی تو مجھے پتہ کرو نا کہ جیسے آپ لوگ سمندر پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے گھومنے نہیں جا سکتے لوگ ڈاؤن لگیں تو عظیوم کر لیں ہوگا یہ کہ آپ دونوں میں سب سے بہلے ان سے شروعات کرتی ہوں آپ دونوں وہاں پہ اپنی پکچرز کے پاس جا کے کڑی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کیس کینچیاں دے دیتی ہوں خالی نہیں گھومائیں گا لڑائی ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو سلید دے رہی ہوں کہ آپ اس کے تھریڈ کو کٹ سکے میں آپ سے سوال کروں گی for example جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب آپ جو بھی آپ دونوں میں سے زیادہ اس چیز پر پورا اترتا ہوگا آپ اس کے پاس سے گیس کا بلون کٹ دیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ پہلا سوال ہے کون چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرتا ہے دونوں میں سے زیادہ یہ تم نے مریم اپنا کٹ ہے اچھا نہیں مجھے اپنا نہیں کٹ ایک منٹ اگر آپ فیل کرتے تو آپ اپنے طرف سے ہی کٹیں گے اور اگر مریم فیل کرتی ہے تو مریم کا کٹیں گے بلون کون میں کٹوں گی فورا نہیں 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 دیکھو سوال یہ ہے آپ دونوں میں سے زیادہ کون چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرتا ہے فوراں ناراض ہو جاتے ہیں مریم کے مریم تو مریم والا بلون کاٹ دیں اور مریم تم کیا کہتی ہو تم کس کا کاٹ ہوگی بلون میں بھی اپنا ہی کاٹوں گی یہ دیکھو رہا اتنے کیوٹ سارے اوپر جمع ہو جائے گا جا کے اور یہ پس ہو چکا ہے اس کی گیس بلکل پس کو بلون کوئی جاگہ کن باتوں میں ناراض ہوتی مریم چھوٹی چھوٹی میں مزاق میں ایسی کچھ سے بولوں کہ مریم یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا تم چھوڑ دو بس وہ بات پھر میں بول رہا ہوں نا کہ ہماری بڑی بڑی باتیں ہم یوں سال کر لیتے ہیں ہاتھی نکل جاتا ہے دم رہ جاتے ہیں چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ اس پہ میں ار جاتی ہوں کیوں 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 بھائی ایسا نہیں ہوگا اوکی جی کون چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرتا ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں سرپرائز بردے کسی کی شادی ہے دیٹ سیاد رکھتا ہے دونوں میں سے زیادہ دونوں میں سے زیادہ ہوئی اویس ہاں مریم تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو اویس تو اویس کا بلون کٹو اویس کو تو سب کے نمبر بھی یاد کس کے نمبر بھی سیف نہیں ہے کس کے فون میں کس کے نمبر بھی سیف نہیں ہے سب کے زبانی آئے مطلب دل سے بھائی ہارت سب کے نمبری آئے جو ایمپورنٹ لوگ ہیں سب کے نمبری آئے سب کے نمبر بھی سیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کوئی کول کر رہا تھا میں کہتے ہو یہ کون ہے کہتے ہیں ان میں کس کا نمبر یہاں آئیے عبداللہ اوہ اٹھا لوگ ووو کہتے ہو ووو زبردست زبردست اوکے کون کون اپنی پریشانیوں کو اپنے ہاتھ تک رکھتا ہے بتاتا نہیں ہے زیادہ مطلب لائک ہوتا ہے نا کہ کوئی پریشانی دل میں ہے دل میں ہی رکھتا ہے ماریم کارتی کی پہلے دونوں میں سے کوئی بھی یہ ہوئی سی ہاں اپنی پریشانی کو دل میں رکھتا ہے میں بھی کارتا ہوں میں کہتے ہوں بھائی کچھ فیلنگ ہوتی ہے انسان کی کچھ ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ تو تم کیسے پکڑ لیتی ہو کہ یہ پریشانی ہے اوہیس کو اوہیس کی شکل سے باتا چل جاتا یہ بتاتا نہیں ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ نہیں ہے اور پھر کبھی بار وہ اتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ he lets it go he has a very big heart ماشا اللہ اس کے اندر یہ بہت اچھی عادت ہے کہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں فیل نہیں ہوتی but he does agree جیسے اگر مجھے کوئی بات فیل ہو رہی ہے اور میں اسے بول ہوں کہ you know I didn't like it تو ہماری تھوڑا سا پھٹا ہوگا پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی سمجھ جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے I know I was wrong اچھا کون ہر کام اس وقت پہ ختم کرنا چاہتے ہیں بالکل لیزی نہیں دونوں میں سے بہت ایکٹیو ہے وقت پہ ختم ہو ہر کام میں گا تو ہاں آپ مریم ہاں کون اپنا فیوریٹ ہے کون زیادہ سیلف اپسسٹ ہے کون اپنا فیوریٹ ہے اوہ میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوں آج اوہ کیا ٹائی بہنی ہے یہ یہ کلر تو مجھ پر ایسا ہے ہاں وہ اس لئے ہم میں اپنے نکا پہ تیار ہو کے آیا مریم ریڈی میچے اس مریم کو پورا شوٹ ہو گیا مریم آکے مریم آکے مریم آکے فٹوگرپر سے سامنے آگے دھولن میں اپنے نکا پہ بھی تیار ہو گئی میں نے کھانا بھی کھا لیا کھانا بھی کھا لیا اوہ ساپ تیار ہو رہے ہیں بال بنجے یار میرا تھوڑا اس طرح دوست بھی تیار ہو رہے ہیں سارے وہ اس کے برگا دھولن پہلے تیار ہو رہے ہیں میں ریڈی ہوں میں آگئی ہوں کر لیں کون تھوڑا ملنے جنلے سے گریز کرتا تھوڑا سوشل نہیں ہے دونوں میں سے زیادہ تھوڑا کم سوشل ہے ایک ایک کار دھتے ہیں بالون اپنا اپنا دونوں 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 سوشل نہیں ہیں نہیں نہیں دونوں سوشل ہیں دونوں سوشل نہیں بھی ہیں وہ موڈ پہ دیپنڈ کردے ہیں ایک دن بھولیں گے کسی سے بھی نہیں ملنا اور پھر دوسرے دن ہو پاس بیس لو بیس لو بالون نہ کٹو نہ زائیہ نہ کرو زائیہ نہیں کردے ایسا قوشن ہے ہماری اتنے دوست ہیں اور سواری ہم آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک ایک پلٹن ایک 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 ہم ہمیں ملنا ہماری رکھستی میں کچھ دو ہزار بندہ تو ہونا ہی ہماری اببہ کے بھی اممہ کے بھی اب دونوں کے بھی دوست ہم اتنا سوشل ہیں تو واقعی ہمیں مل سکتے آج بزی ہے اور پھر بھی کہنے کے باواجود بھی فون آتا ہے فری ہو گئی فری ہو گئی لگ لکی ہے بھائی اچھا کون لڑائیوں کے باد جگلوں کے باد منانے میں پہل کرتا ہے دونوں میں سے کٹو پہلے دیکھتا ہے کسی کیا دو مریم نہیں وہیس کہہ رہا ہے میں بالکل سچ نہیں ہے بالکل سچ نہیں دونوں کو لگتا ہے دونوں پہل کرتے ہیں ہاں 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 سامنے والے کا موڈ نہ فوراں بھاپ لیتا ہے اب آپ آپس میں نہیں دوسرے کا موڈ جیسے لائی کا اگر تو ملا گے تمہاری ساس کا موڈ صحیح نہیں ہے یا آپ کو لگے ان کی امی کا موڈ صحیح نہیں ہے کوئی اور کا موڈ فوراں آپ لوگ چہرہ پڑ کے بھاپ لیتا ہے کہ بھئی تو یہ بات نہیں کرنے والی ابھی تو پھج جائیں گے I think I'm better at that ہاں face reader yeah yeah he can tell ہاں he can tell صحیح صحیح خاندہ جی غبارہ آج ہے بھئی دوسرا کپل آجائے آج ہے بھئی دوسرا دوسرا جوڑا ماشا اللہ غبارہ پوری دنیا میں اوڑ رہا ہے ہاں ہاں گیس بھی نا ان فرونے بکل یہ لے بھئی کینچی آپ لوگ کی پاس یہ رہی ہاں کرونا ہم نے الگ الگ کہنچیاں رکھی ہیں یہ لوگ نے آپس پہنچیاں پہنچیاں پساؤ گے مجھے یہ دو کہنچیاں یہ دو کہنچیاں sanitized scissors ہم نے الگ الگ رکھی ہیں ہاں بھئی ویڈی ہے ہاں اوکے اوکے پہلا سوال ہاں کون رشتیداریاں ربنے بھانے میں رکھ رکاؤں میں آگے آگے ہوتا ہے میں ہوتی ہوں ہاں میں ہوتی ہوں میں بھی ہوتا ہوں دونوں ہیں دونوں ہیں دونوں اپنا اپنا کار دیتے ہیں صحیح ہے اوکے تو کٹی نہیں رہا کون غصے اس کا مطلب آپ کٹی نہیں رہا کٹی نہیں رہا ایک کٹنا بھائی چار چار نہیں کٹنا کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا اوپر چلا گیا بس ہو گیا اوکے کون غصے کا اظہار ایسے کرتا ہے تو موری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے بیچ میں جگڑا ہوا ہوگا ہے دونوں میں سے نائیں ہم دونوں میں سے ایسے ہم پکہ کانو کان پڑوسی کو بھی خبر نہیں پتا چلتا نہیں نہیں صرف ہمارے دے میں آ رہی تھی ہو چیز یہ میں ہوں ایسی ہوں بتاو سلمان اوکے میرے شکل لیکھتا ہے میں ہوں آپ ہیں ہم دونوں ہی ہیں پھر آئیتے ہیں پھر آئیتے ہیں ہم مو سے نہیں بتاتے ہیں ہمارے ایکسپریشن سے ہمارے موٹ سے پتا چلتا باڈی لینگوز سے پتا چلتا ہے زور زور کے دروازے دھڑو ہم کچھ ہی لے کے ڈھڑ ہمارے نیبرز کو دھر آئیتے ہیں ہمارے نیبرز کو تو پتا چلتا ہوگا کسا نیبرز کو نیبرز کو تو پتا چلتا ہوگا دروازے تو اوکے دونوں ہی ایسے اوکے کون باتوں کو جن ہوتا ہے نا ایک تو to the point بتا دیتے ہیں لیکن کون باتوں کو طویل کر کے بیان کرتا ہے جیسے کوئی قصہ سنا رہے ہیں تو بہت زیادہ لمبی بات یہ میں نے تو to the point بات کرتا ہوں سارے husbands کو بیو سے یہ شکرہ to the point بات کرو شادی سے پہلے چار چار گھنٹے تین تین گھنٹے بات کر لیتے پون پہ پہ پروم پہ پورا پورا دن پہ میں تب بھی نہیں کرتا تھا چھوٹا بھولے ہمارے 24 گھنٹے میں سے 17 hours ہماری بات ہوتے ہماری بات ہوتے کب ہم سوتے اتنا کم تھے آئی چھو بات ہوتے بھائی بھائی دیکھیں شاہدی سے پہلے سکرہ میں سے کیا بہتا تھا وہ سونے لی دیتی تھی بھائی سو جا تو تھا یہ یہ کیا ہوتا ہے اچھا دی فون لگا ہے ہاں اور جاں ایک بندہ جائے وہ دوسروں کو دیکھیں مجھے ساتھا تو وہی چیز خود کے ساتھ بھی ہوتی آپ لوگوں کیا کوئی ہے جو باتوں کو تتویل کرتا یا to the point بتاتے ماریم سے پوچھیں ماریم بس آدھا گھنٹا لگا تھی بس آدھا گھنٹا لگا تھی لڑکیوں کی آدھت ہوتی لڑکیاں ہی ہوتی نہیں آپ اس سے بھی آئی اس کی کوئی لندن کی کہانی پوچھتے یہ بھی دو گھنٹے بس نون سٹاپ ایک کہانی سے دوسری کہانی سے دوسری کہانی میں پانچ سالی کہانی ایک گھنٹا تو لگے شروع شروع میں میں نے بھی بہت سنائی تھی ساری کہانیاں ختم ہو گئی اب آئیں گی اور زندگی کی کہانیاں بہت کہانیاں بنتی ہیں بھائی اب ماشاءاللہ شروعات ہے کون پرٹسائز زادہ کرتا ہے چیزوں میں نکتہ چینی نکالنا سارے کار دو کہہ رہے ہیں سارے کار دو اپنے زیادہ ہر چیز پہ مطلب مجھے میری ساس کی کمی بلکل فیل نی ہو مجھے میری ساس کی کبھی بلکل فیلنی ہے اس سو ساسے ہوں اور میرا ایک شوہر بہت زیادہ بہت زیدہ ہر بات پہ کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن وہ ان کی بہتری کیلئے ہوتا ہے مطلب جیسے مطلب کیا نکتہ چینی مطلب کیا نکتہ چینی جیسے فار اگزامپل اب جیسے تم آج تیار ہوئی ہو آج کا کیا نکتہ چینی یہ کپڑ بہت سمپل لگ رہے ہیں یہ باز ایسے رہنے دو میں تو چیزوں پر کہتا ہوں یہ میک اپ اور کیوں گیا ہے یہ چوتے نہیں سہی لگ رہے پر لو اس کو چینج یہ جولری سہی ہے پھر یہ کر لیتی ہے چینج کے نہیں ناخن کٹوا دی ہے میک اپ نہیں کرنے دیتا میرے ناخن کٹوا دی ہے میرے بہت لمبے ناخن تھا مجھے میرے ہاتھوں سے بہت تیار تھا مجھے نہیں ہے پہلا میں نے سنا ہے اس نے کہا ناخن کٹو اس کی ویسے ہی اگلیاں اتنی لمبی ہیں وہ ناخنوں کے ساتھ جتنی سمپل رہو نا مطلب شوہر کہتا ہے تیار ہو ہمارے لیے بال بناو میک اپ کرو نہیں بالکل سمپل ہو کیا آپ سامنے یہ بھی تحریف ہے یہ بھی بہت اچھی یہ بھی اچھی لگتی ہے یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں مریم کو تیار رہا کرو یا سمپل اچھی کیا سمپل یہ کیا ہے میں مجھے ہاتھ کر کے شوہر رو چھوں گے میں مجھے میکپ کو ہاتھ نہیں لگا میں نا تمہیں ایسی اتنی پیاریو اس پہ لیٹرلی یہی ورش کرتا ہوں کہ ایسی اتنی پیاریو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے اب باکھی مطلب یہ واقعی میں نے تو بہت کم مردوں کو سنا ہے دس میں سے کوئی ایک ہو کہ میک اپ کرو مردوں کو سنا ہے مردوں کو سنا ہے ہم کیوں کرتے ہیں ہم پھاکے لے کیا ہم ہم ہوت کے لئے کرتے ہیں مریم مجھے بولتی ہے کرنا پڑھ لیکن میک اپ ایسا ہو کہ پتہ نہ لگے کہ میک اپ نو تا بھی تو نو میک اپ لوگ خیٹ ہو رہا ہے نو میک اپ لوگ نو میک اپ لوگ جیسے آپ تینوں کا بہت اچھا ہوا ہے ہاں صحیح ہوا ہے ہم لوگوں کا چلو شکر چینی ثوڑا پھر چیزوں پر چیزوں پر ایسا ہوا ہے ہاں یہ بھی بولتا ہے کہ زیادہ ہم نے عبروز زیادہ ڈاک کر لیا کچھ ایسا نہیں اتنا نہیں بولتے اتنا نہیں بولتے بات اگر جیسے کوئی چیز وہی والی بات ہو گئی کوئی بہتری کے لیے کہ you can look better یہ نہیں پہرو ہاں کبھی بار کپڑوں پر 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 ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے کچھ دو ہوا ہے ہوا ہے ایسا ہوا ہے بھائی زبردست ہاں جی اگلا سوال کس کو اپنی بات سامنے والے کو سمجھانے میں یا کنونس کرنے میں وقت لگتا ہے علینا آرام سے اپنی بات سمجھا پاتی ہے آپ کو یا آپ سلمان اپنی بات زیادہ آرام سے علینا کو سمجھا پاتے ہیں یعنی رام کرنے والا کون ہے دونوں میں سے میں سمجھانے میں بہت بری ہوں میں کہیں کا پوائنٹ کہیں لے جاتی ہوں بہت بری ہوں وہ خود ہی اس کو بٹھو وہ جو آخری بات ہوتی ہے نا جو پہلے کہنی ہوتی ہے وہ سب سے اینڈ میں کہتی ہے تو میں کہتے ہوئی پہلے کہتی ہے یہ بلکل اٹھا ہے بہت بری ہوں اور یہ یہ سمجھا جاتے ہیں تب ہی میں ماتوں گا میرا کٹے گا تم بھی میرا کٹے گا میں ہی بری ہوں سمجھانے میں بہتے ہیں اچھا کون بھلککار ہے دونوں میں سے زیادہ پہلی ملاقات کے بعد لوگوں کے نام بھول گیا چیزیں رکھ کے بھول گیا کون زیادہ میں بہت بھولتی ہوں مطلب ایسا ہوتا ہے میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے میں سو عدف ملچو کی اس بندے سے میرا نام کیا ہے نیدا یہ ہوتا ہے آج کل نام میں بھول جاتا ہوں شکلیں کبھی نہیں بھولتا جیسے وہ فاقر آئے میرے شو پہ نا اور مجھ سے بات کریں تو مہوش میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا میں کہا فاقر میرا نام نیدا ہے مادیا اور نیدا تو ملتا ہے مہوش کلیر بول رہا ہے مہوش میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا میں شکل دیکھ رہی ہوں یاری ہوتا ہے کبھی میرے ساعت بھی ہو رہا میری بھولتی لڑکیوں کے مینے بھولتی لڑکے بھائی کنم ملتا ہے نیدا اور نیدا مہوش اور نیدا دور دور تک کہیں نہ میرا کچھ سرنے میں مہوش نہ کسی ڈرامے میں مہوش میرے ساتھ تو اتنا بیٹس ہی وہایا میری فرینڈ بیٹھی ہوئی اور اتنی میری پرانی فرینڈہ اس کا نام بھول گیا مجھے اس سے پوچھنا بڑا یا تمہارا انسٹا آئیڈی کیا ہے جب مجھے پوچھا ایسے پوچھا پھر اس سے بتایا تم دو رہے بہت زیادہ بھول اکڑ کون ہے میں بہت زیادہ میں بھول جاتا ہوں صحیح میں میں نمبر جاتا ہوں بلتا ہوں بھی سیف کر رہا ہوں پھر وہ نمبر کہا ہوں نمبر تو یاد رہتے ہیں ان لوگوں کے جو اپورٹن ان لوگوں کے لوگ ہیں ان کا تو بس مجھے رٹے میں لیکن پھر ایسی جو کول آتی بہت ہو اچھے کبھی کبھائی ایسا بھی ہوتا ہے امی ابو ملاقات کراتے ہیں میرے ہزبند کی بہت عادت ہے میری شادی ہوئی تو ابھی شادی کو پانچ چھ سال ہوگا ہے اپنے نشداروں سے جو ہیدر آباد میں تو ان سے ملوائے گا اٹھارا دفعہ بتاتا ہے میں نے کہا یہاں سے چھ سال ہوگا ہے تو وہ بار بار میمرائز کرانے کی آتا امی ابو بھی کبھی کبھائی کرتے ہیں یہ آپ کے دون کی وہ چچا ہے ابو یہیں بڑی ہوئی ہوں تو کبھی کبھائی ایسا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ پانچ کالی میرے ساتھ ہو رہا تھا میں ایک بندہ یاد ہے اس سے مجھے بہت ضروری کام ہے اس کا نام یاد نہیں آ رہا وہ میں فون میں نمبر دھون رہا ہوں یہ میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے یہ یاد ہی نہیں ہوتا میں نے کس نمبر نام کے کیا تھا یہ سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے تو میں تو وہ کمپنی کا نام بھی لکھ جاتی ہوں جو کام ہوتا ہے میں بھی اب یہ کہتا ہوں کام کے ساتھ سے لکھتا ہوں جیسے سلمانی کسی فرینڈ کا نام سیف کرنا ہو تو میں بھی پورا لکھتی ہوں کوئی بھی نام ہو سیسا سلمان فرینڈ پورا لکھتی ہوتا کی آتا ہے کبھی ایسی ویالا ایسی صحیح کرنے والا ایسی والے کا نام لکھ کے برابر میں ایسی والا پلمبر یہ 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 وہ نہیں ملتے یہ تو مجھ بھی یاد نہیں رہتا بہت مشکل ہو جاتی ہے اوکے نیکس اواز کون جو بھی مل جائے نا خاموشی سے کھا لیتا ہے جو بھی پہننے کو مل جائے پہن لیتا ہے کوئی نخرا نہیں ہے کون ہے یہ لکڑ حضم پتھر حضم والا سلمان تمہارا ہے کہ کھانا میں نخرا مجھے جو چیز چاہیے نخرا بہت زیادہ ہے مطلب مجھے جو چیز چاہیے مجھے چاہیے جب خدا حسن دیتا ہے کہ نزاکت آئے کی جائے لیکن یہ بھی اچھی بات ہے اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو حافظ کر لیتا ہے اچھی بات ہے اتنا کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں مجھے رات کو آئسکرم چاہیے تھی اور یہ چلے گئے اور پھر میں نے ان کے کار سلمان کر کے آئسکرم مانگوائی اور سب سے مہنگی والی مانگوائی سیکھو تم جونوں میں کون ہے لکڑ حضم پتھر حضم دونوں جو مل جائے کھالے تو شاکینوں کا نہیں جو چاہیے وہ چاہیے میں تو سپیشلی بہت زیادہ اگر امی گو بھی پکا دیں میں آج گیا ہوں گھر اچھ کیا ہوا امی مجھو خصہ ہے امی آگے سمجھ پا خصہ کریں میں افتاری دیکھی پکوڑے سمجھے میلا میرا کہا ہے گرل چکن وغیرہ بولتے ہیں تم نے آج بولا تو نہیں پندرہ سوال بار روزہ ہے بھائی کیوں نہیں کھا رہے یہ کھاؤ پکوڑے کھاؤ میلا بھائی کیا ہو یہ کون کی زبر دوسری تو یہ ہے بالکل کون پیسوں کو سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے اور کون خرچ کرتے ہیں چلو آج ہی شاپنگ کرتے ہیں چلو آج یہ کھاؤ آپ سنبھالنے والے پیسوں سنبھالتے ہیں مجھے ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ چاہیے میں لوں گی وہ چیز جیسے شاپنگ کرنے کو شرط پسند آگئی ہے تو وہ لینی ہے چائے پیسے ہو یا نہ ہو میری شوار کے پاس تو ہے نا میری شوار کے پاس تو ہے چلو بھائی بلون کٹے گا کس کا بلون کٹے گا کس کا کٹے گا ان کا کٹے گا نا جو کفایت شاہر ہے اس کا کٹے گا پیسوں کو سوالنے والا میں خود بھول گئی سوال کر کے پوچھا گیا تھا آجائیں سارے غبارے ہوڑ چکے ہیں سنیں یہ ہوتا ہے بہت سارے اکثر جیسے ہمارا کپل تھا تو میرے میاں اکتا زادہ نہیں تھے بہت سارے جو منانے والے لوگ آپ لوگ کیسے سیلیبریشن کرتے ہیں کوئی محبت بھرا دے میاں کوئی ایسی ہوتی سیلیبریشن اب جس امیجن ہم لوگ اتنے بورنگ تھے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو بریس لیٹر و گفت دیا یاسر نے مجھے بللی گفت کی اور میں نے بھی اسے بللی گفت کی کی مطلب وہ والی بللی وہ جو سٹاف ٹوئی ہے سو کیوٹ مجھے لگا اصلی بللی نہیں نہیں یاسر نے مجھے بوری بند بللی گفت کی تھی بوری بند بللی پھر اس کی دم ہلتی تھی اس کو پکڑ دیتے تھی خطرناک اور میں نے اس کو ایک اور بللی ابھی میں سوچتی ہوں کہ اچھے خاصی شادی کی عمر تو نہیں تھی چھوٹے سے ہم لوگ بھی اکیس اکیس کے زیادہ عمر نہیں ہوتی لیکن چیز تھی پہل بلیاں دیتی آپ لوگوں نے گیا گفت کیا میں تو نہیں کوئی بھی اسی محبت شروع ہوئی تھی وہ والا توفی کی بہت ہاں اچھے دینر پہ چلے جاتے ہیں میرا اکھا کھانے چلے جاتے ہیں بس وہ ہی میرا فیوری اور اگر مجھے وہاں لے جاؤ ہاں یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے they're hot pot it's spicy it's called wang wang بس یہ میرا مود صحیح کرنا ہے wang wang چلے یہ کھانے پہ ہی پڑ جاتے ہیں یہ میں کی بیوی ہے کیا اس کا بھی چینیز بہت بہت اچھا ہے 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 جیسے نیوئر پہ انہوں نے بہت کمال کا سپریز دیا مجھے دوستوں کے ساتھ چلے گئے مجھے دوست آرہا اس لیے جا رہا ہوں نیوئر کی بہت سے نہیں جا رہا میرا پہلا نیوئر ہے میں باہر جاؤں گی اچھا ہے اور لاہر سے کراچی آئی ہے دوست کیا بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں سلبیٹ کر ہیں نہ ویلنٹین کیا میرا شوپے لاتی راؤ سیدھا بہت کریو نہیں نہیں پیال بہت کرتا ہے تو ہے کچھ لوگوں تے اکسپریسیب نہیں ہوتے بلکل بہت نہیں بنا دیتی ہیں اگر میں کھانا بنا دوں تو مجھے پوچھنا بڑھتا ہے کیسا بنایا ہے کیسا بنایا ہے دل دو پوچھتے پر جا کے بولتے ہیں اگ دفع کہ اچھا بنایا ہے کچھ husbands بڑے چلاک ہوتے ہیں جب بیوی کو کھانے پر لگانا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی تاریخ بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوں میرے ساتھ نہیں نہیں میں کھانا بناتی ہے چلاکیاں سے کھانی چاہیے ہیں بیوی خوش راتی ہے مجھ سے نہیں ہوتی لیکن یہ کرنی چاہیے تو کر لو بھائی ایکٹر ہو سکرین پہ ایکٹنگ ہوتی ہے وہ مجھ سے نہیں ہوتی آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں گے ان کو آپ دونوں کچھ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی ٹپس دینی کام آ جائیں گے بس ساری باتیں مان لیا کریں خوش رہیں گے آپ کے ان میں بھی اسی طرح خوش ہوں خوشش نہیں ہے ماریہ میں سے تم سے اگر میں پوچھوں کہ تم دونوں کا جب سے رلیشنشپ جو ہے ڈیویلپ ہوا تب سے دونوں میں کیا کیا چینج آئے ہیں جو تم لوگوں نے فیل کیا دوسرے کے لیے کہ میرے اندر یہ چینج آگیا ہے ہم واقعی we matured a lot ہم دونوں میں تھوڑا بچپنا تھا we matured a lot ہم ہماری اندرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو گئی تو اب مجھے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ مود کیوں آف ہے بتائے بغیر میں سمجھ جاتی ہوں کہ کس بات پر مود آف ہے and then I know how to give him his space کہ مود کیسے صحیح کرنا ہے اس کو تھوڑی در کے لیے چھوڑ دو پھر خود ہی بچوں کی طرح اس کو بس تھوڑا سا پیار کرلوں منا لوں مان جاتا ہے محصوم انسان ہوئی محصوم کبھی سہارا لینا پڑتا ہے بہنند کا یا اپنی ساس کا سہارا لینا پڑتا ہے کبھی ان کے لیے یا نہیں ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھار خود ہی مان جاتا ہے لیکن جب مجھے بہت غصہ آدو میں چلی جاتی ہوں اپنی ساس کے پاس وہ اتنے پیار سے مجھے سمجھاتی ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ہی دل لگ جاتا ہے پھر میں جب دو گھنٹے ادھر ہی رہتی ہوں تو پھر اس کی گھنٹی بچتی ہے کہاں گئی میری ہوں پھر یہ خود آ جاتا ہے پھر سارے ساتھ بیچ جاتا ہے یہ سال ہو جاتا ہے یہ سال ہو جاتا ہے ہم میرے سال ہو جاتا ہے ہاں ہم اس کو ریلائز ہو گیا ہے مجھے ٹائم کاؤن کے ساتھ پتہ ہی نہیں جاتا میں جاتی ہوں اور پھر میں بھول جاتی ہوں کہ میرا پھڑا ہوا تھا ہاں اچھے تم مجھے بتاؤ لینا ذرا تمہیں اب تو میکہ تو سارا لوگور میں ہیں بلکہ تو کراچی میں تم کس کو جا کے شکائیتیں لگاتی ہو سلمان میں کوئی ہے ہی نہیں کس کے پاس جاؤں ہم ایک دوسرے کا سہا رہے ہیں کسی کے پاس لیٹے نہیں میں لگاتا ہوں اس کی امی کو کبھی امائیوں سے شکائیت لگائی ہے یا کسی اور بھائی سے یا بھابیوں سے کسی کو بھی کبھی بھی نہیں لگائی کبھی بھی نہیں لگائی کبھی بھی نہیں لگائی مجھے ہوتا کہ کیا لگاؤں یار ہاں چھوڑا خود ہی صحیح کروں لیکن یہ تو ذرا سی بات ہوتی ہے ذرا سی بات ہوتی ہے اسی ٹائم میڈیا بنانے لگ جاتا ہے یہ ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے اس نے یہ کر دیا ہوگا اور اس کو بھیجتا ہے ہمی کو ڈائریک ماما کو اور ممائیتی سٹریکٹ ہے وہ اسی ٹائم کی کول آجاتی ہے کیا کری ہو کیوں کری ہو اس کو تاؤں گے اور پھر وہ بجے ذہن سے کٹ رہی ہوتی ہے کہ کیوں بتا ہے آئیڈیا بھرا نہیں ہے چیسی ویڈیو پر کرتا بنانے کی تو پھر یہ کروں مانا تو میں کس کے پاس جاؤں چلو میں تمہیں بریک کے دوران مشورہ دیتا ہوں کس کے پاس جاؤں ایک چھوڑا زب اکمال دے جی ایم پی شانے سور میں یہ دونوں پیارے پیارے سی کپلز ہیں آپ کی دعائیں اور پھر مزیدار شو جاری رہے گا کچھ کھانا آمانے کی بات ہوتی کیونکہ یہ بہت کھانے کی شوقین ہے دونوں طرف مجھے کھانے کا شوق لگ رہے تو آئیے کچھ پکانے اور کھانے کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے واقفے کے بعد شیف آئیشہ ہوں گی ہمارے ساتھ ویلکم ویلکم باک جی ایم پی شانے سہور میں آپ مل رہے ہیں یہ پیارے پیارے خوبصورت جوڑوں سے مریم اویس ہمارے ساتھ سلمان اور علینا ہمارے ساتھ اور ابھی ہم کچھن میں ہیں شیف آئیشہ کے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہے بلکل جی آپ ہمارے مہمانوں کو کیا کھلا رہی ہیں جی آج میں مہمانوں کو وہ کھلا رہی ہوں جو ہم گھر میں تب کھاتے ہیں جب ہمارے پاس روٹی اور چاول ختم ہو جاتے ہیں ایک بڑی مزیدار ایک ڈیفرنٹ گسم کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم چکن جنجر بناتے ہیں تو ہم یوچولی اس کو پراتے کے ساتھ کھاتے ہیں نان کے ساتھ کھاتے ہیں پر ایک بار چکن جنجر میں نے بنائی کوئی روٹی نہیں تھی کوئی چاول نہیں تھی تو میں نے تجربہ کیا میں نے اس کو میکرونی کے ساتھ بنایا انہوں نے ترنڈ آؤٹ سو گوڈ چکن جنجر میکرونی ہم بنا رہے ہیں ایک بار فیوجن کوکنگ والی آ رہے ہیں اور کالسن کے بارے میں جو ہے میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کیونکہ پچاس سال سے ہماری کچن کچن پانٹری کا کب سے حصہ رہا ہے اور بہت آسانی سے آپ جو بھی اپنی سہولت کے ساپ سے قریب مارکٹ سے کچھ بھی چاہیں کر سکتے ہیں اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے میکرونی بھی ہے اس میں سپگیریز بھی ہیں لازانیا شیٹس بھی ہیں آج میں استعمال کر رہی ہوں شیل والی میکرونی مجھے شیل والی اس لیے پسند ہے کیونکہ ایک الگو میکرونی میں اور ایک شیل میں یہ جو ایک پارت ہوتا ہے جس پر مسالہ رہ جاتا ہے پھر وہ آپ کو پیکا پیکا نہیں لگتا اچھے تو تم لوگ جو ہو میں تم چاروں سے پوچھوں گی کہ روٹی چاول والے بندے ہو یا یہ بھی چلتا ہے دیسی کھانے والے ہو دیسی بہت پچھنے والے ہو لیکن یہ بھی کھا لیتا ہوں یہ بہت پچھنے اور آپ دونوں ہم بھی سب کھا لیتے ہیں دیسی کھا لیتے ہیں لیکن خاص ہم بھی لیتے ہیں خاص ہم بھی لیتے ہیں یہ چار لوگ کھانے کے شاکینار میرے پاس آئے رہے ہیں ایسی سوچ لو بلکل اچھے تو اب میں کر یہ رہی ہوں پہلے ہم مسالہ بنا رہے ہیں ہم نے دو کھانے کی چمچے تیل لیا اس میں ہم نے سفید زیرا کیا کوئی میں نے لیتے ہیں اور تم نے کیا بولنس چکن لیا اور میں نے اس کو جولینے میں نے پکایا اتنا کہ یہ نہیں کرنا صرف کلر چینج کرنا میں نے اس میں براون پیاز اچھا یہ جو میں رسیبی بنا رہی ہوں اس میں جو لیتے ہیں جو لیتے ہیں میں نے پاوڑ لیکن ہم نے پیا کے ل рублей میں نے پ PLAY اور مرچل ہمیں چھلکا نہیں آتا ہے آپ میکرو نہیں کھا رہے ہیں پاسٹا کھا رہے ہیں تو چھلکا آتا ہے وہ بہت برا لگتا ہے ہری مرچیں میں نے ایڈ کی ہیں اس طرح سے لمبی لبی بتلی کٹھے اور شملا مرچیں یہ سب ایک ساتھ دال دیتوں میں یہ ساتھ ہمیں اٹ کر دیں گے مسالہ پرانی بیڑی سب سے اچھی بات ہے کہ چھن میں بہت تم رکھی ہے ہاں ساتھ دار پہ ہاں مجھے یہ سب سے بہت بات لگا آئیشہ کی اور جلدی جلدی بس کریں اور اس کے بعد وہ گرمی سے نکل جائیں آپ اپنے گھر کی اچھا یہاں پہ کٹی بھی لال مرچیں ہم اس میں اٹ کریں گے ساتھ میں ہم اس میں اٹ کریں گے سوند جو کہ ادرک کا پاوڈر ہے اس سے بہت ہی گارلک کا جنجر کا فلیور بہت زیادہ ہے یہ جنجر ہم نے اٹ کیا اور اس سے آئے گا گارلک کا فلیور یہ ہے گارلک پاوڈر نہیں ہو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے آپ لیسن کر سنبال بھی کر سکتے لیکن ادرک زیادہ رکھیے گا کیونکہ یہ ہے چھکن جنجر اور یہ بہت سارا ادرک بھر کیا آپ لوگ ادرک لسن مالے ہو آج کل مجھے لگتا ہے کہ آج کل جو نوجوان ہیں ان کو بڑی اوینے سے کہ ادرک اور لسن کتنے ہماری ایلس کے لیے اکچھے ہماری ایلس کے لیے اکچے ٹھیک بڑی ٹھیک بھی ہیں اور کبھی بھی کہیں اچھا آپ لوگوں کے ٹیبل پر کونسی چیزیں جو مطلب ہمیشہ ہوتی ہے کچھ بھی اسکتے ہیں اچار چکنی رائتا فغیرہ سالد یہ لازمی اس کے بغیر کھانا نہیں اگلے سے ہوتارتا سالد اب ہوتار میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کھانا کھاؤں ہوتی ہے اس لیے سالد لازمی ہے کھانے کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ٹیبل پر آپ دونوں کے ٹیبلے پر آنے کے لگے ٹیبلے آنے کے لگے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ایسی کوئی سپسیفک چیز نہیں ہے کوئی ایسی چٹنی کوئی ایسا اچار کوئی ایسا رائتا I think fruit chart is one thing جو ہمیشہ گھر میں ہوتی ہے افتار اور افتار ہمارے ہاں بس fruit chart ایک وچول ہے ہماری سہری بھی ہوتی ہے افتار والی fruit chart بہت اچھا لگتا ہے ہم کہتے ہیں بس ہلدی بھی ہے اچھا میں نے آج ایک بڑی ڈیفرنٹ fruit chart کھائی اور میں حرام رہی کی میری خالہ کے گھر افتار تھی تو انہوں نے کربوزا پائن اپل کیوی اور وہ جو انگور ہوتے ہیں نا سوکھے والے ان کو ملا کے fruit chart بنایے تھی میں نے کہا oh my god یہ تو بہت کوئی دفرنٹ اور وہ کھائی میں نے بہت مزے کا میچہ اور خٹا تیسٹ نہ کوئی مسالہ نہ کوئی اور جوز کچھ بھی نہیں ڈالا بہتا لیکن وہ بڑا مزے خٹا میٹا خٹا میٹا بہت چھوٹا ہے مجھے کیویز بہت اچھی لگتی ہے وہ ان کا وہ بہت ڈسٹنکٹیو تیسٹ ہوتا ہے وہ ہی کھٹا میٹا پروٹ چاٹ کے اندر بہت اچھا بہت اچھا ہاں جی ہاں جی ہنے کپ بنایا ہے بیسکلی پیورے چھمچہ چھلا کے اب میں نے بہت سارا حیرت انیا اس میں آد کر دیا کیونکہ پاکستانی ہم ریسی بنا رہے ہیں دیکھیں درم فل دیسی کو انگریزی بنا فل دیسی انگریزی میکس راجو بن گیا جنٹلمنٹ اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے یہ ہماری کولسن کی شیل میکرونیز اور اس کو ہم کریں گے میکس اچھا میکرونیز کی جو میں ہمیشہ کیونٹیٹی دیکھیں اور یہ جو ہم نے مسالہ بنائے تو ایک ایک بائی یہ سب سے اچھی ہے مطلب چیز فل چکن جنجر کی فل فیل آپ کو آئے گی اور یہ اتنی آسان ہے اچھا بائدو وی آپ یہ کسی بھی سالون کے ساتھ کر سکنے دم کا کیمہ چکن کڑائی اچھا ایڈیا دے دیا کچھ بھی بچاوہ ہو تو آدھی رات کو جب آپ کو بھوک لگے وہ جو ایک سہری کے لیمیتل تائم اچھا سہری میں اٹھکے نا ایک وہ سستی روٹی کون پکایا بچاری ہے کبھی بھستی ہے گھر کی ہاں تو یہ اچھا ہے ابلے وے اکھے ہیں کولسن کے آپ کے نوڈلز سپیگیٹیز کچھ بھی ہو اس کو آپ نے بلایا یہ ایک آئیڈیا دے گئی آج بلکل جی اور یہ ہماری ریسیپی ہو چکی ہے بلکل تیار بلکل ریڈی آپ رہنگی افتار کی ٹیبل پر کیا ہونے لازمی ہے کچھات آرام سے بن جاتی ہے گھر میں بلکل 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 پکوڑے سموسے یہ سب بائتنگ میرے 3-4 دفاق آئیڈیا بہت کام ہمارے ہیلتی چیزیں ہیلتی چیزیں ہیلتی چیزیں سچ سچ بتائیں دونوں مرد حضرات کیا کچن میں جانے کا کبھی اتفاق ہوا زندگی میں افتار زندگی میں زندگی میں میں تو یہ بہت اچھا خانہ مناتا ہے بہت اچھا یہ بہت رہا ہے کافی تو اس کافی ہوگی میک کوکنگ وغیرہ ہر ایکسپریمنٹ ایسی بہت پڑھتے ہوئے جاک سیکھا ہے ہاں بس امی سے فیس ٹائم کیا ہماما کڑائی کیسے بنانی ہے یہ یہ ڈالو بس سے اس کے بعد تو پھر اوہو شوق بھی ہوگیا پکا دیں اور اچھا پکاتے ہیں بہت اچھا آپ یقین کریں وہ تیں بریٹوز مجھے کہیں یہ اچھے نہیں لگتے لیکن دونس جو ایس پناتے ہیں they are amazing میں نے کبھی ایسے میں نے کہا بھائی اپنی دکان کو میسے جو ناما شروع جائیں گے بریٹو بناو اچھا اچھا نام ہے اب آپ تو نام دیتے ہیں تاکوکیٹ پہ وہ دو ایک کپل تھا جو بنایا کرتا تھا ایسرے کے لیو انہوں نے کہا ہم اچھے بناتے اچھے بناتے کہ ریسٹران کھول لیتے ماشا لے اچھا نام ہے ہم اچھے بناتے ہیں ہم اچھے بناتے ہیں اچھا آپ نے یہ بتایا ہے نہیں کہ جو کولسن کے سپگیٹیز ہیں فاسطہ ہیں بالکل میں نے بناتے ہیں میں رینج دبارہ سے بتا دیتیوں اور ایک جو بات میں نے آج ریپیٹ نہیں کی وہ سب سے امپورٹن مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کولیٹیز کی بہت اچھی ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے کیونکہ یورپین پلانس پر تیار کیا جانا ہے آپ پوری فیملی کے لیے آسانی سے بنا سکتے ہیں اور رینج میں نے بتایا میں خود بڑی آج جو خوش ہوئی ہوں میں نے بہت سارے ان کے اور بھی رینج دیکھیں میں نے بتایا تھی سب سے اچھی بات یہ کریبی کسی بھی شاپ پر مل جائے گا لوگ ڈھومنے کتنی ضرورت نہیں پڑے گی پریشانی نہیں بلکل میں تکتا ہوں آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں تو تیار ہے ہماری ریسیپی ہم ابھی کھائیں گے اب ہم آپ کو لاؤنج کی طرف لے کے چلتے ہیں اپنے آجائیں ادھر اور ہم اب فروٹ چاٹ تو بنائیں کہ آپ کا ارادہ فروٹ چاٹ کھانے گذار اس پہر رات کے اس پہر ویسے بھی جیسے کہتے ہیں سورج کے جانے کے بعد فروٹس نہیں کھانے چاہیں یہ حقیقت ہے یہ سارے ہیلتھیک لوگ میرے پاس جمع ہے ہاں فروٹس جو ہے وہ روشنی روشنی میں کھانے چاہیے میں نے سنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے شگر ہوتی ہے تو بھی بولتے ہیں کہ breakfast کے وقت ہے ایسے سوتے وقت نہیں کھانے چاہیے لیکن شہری کر کے جو سوتا ہے اس کے لئے کیا سبھا اور کیا سبھا بہتا ہے ایک ایسے وہ یہ یہ ہے کہ کاربز ہوتے ہیں تو کارب کمز کنزمشن جو ہے وہ اگر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں بہت دفرنٹ دفرنٹ سکول آف تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو تین گھنٹے پہلے کاربز کھانے بند کر دینے چاہیے کیونکہ وہ obviously اس کے اندر سٹارچ ہوتا ہے تو یو فیل بلوٹید اس کی وجہ سے گلوٹن کی وجہ سے کھانے بند کر دینے ہوتا ہے بہتا ہے ایسے دیپنس پرسن پرسن ایسا ہے اچھا جی آپ لوگوں سے مزے مزے کی سوال کریں گے ہم اور دیکھتے یہ ہے کہ جی جنرل کپل ہیں ان سے آپ کی باتیں کتی ملتی جلتی ہیں ٹھیک ہے نا ہاں اوکے اب آپ نے کرنا ہے جیسے فر ایکزامپل میں نے آپ سے سوال کیا میاں بیوی کی لڑائی میں اکسر زیادہ آواز کس کی نکلتی ہے میاں کی یا بیوی کی کیا کہتے ہیں سلمان اور علینا اور مریم اور اویس کیا کہتے ہیں بیوی کی نہیں دونوں نہیں کسی ایک کا نام لو میاں کی زیادہ آواز نکلتی کی بیوی کی میری جب مجھے گستہ آج ہے بہت زیادہ سلمان اور علینا کہتے ہیں بیوی کی زیادہ نکلتی ہے مریم اور اویس کیا کہتے ہیں بیوی کی مریم اور اویس بھی کہہ رہے ہیں بیوی کی مریم خود ہی کہہ رہی ہے بیوی خود ہی کہتے ہیں تو آرڈینس کیا جنرل کپلز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بتائیں بھائی بلکل صحیح جواب پھٹے میں بیوی کی آواز این آنسو دونوں سب سے زیادہ نکلتے ہیں آنسو بھی آنسو بھی رہی ہوتی ہے بول بھی رہی ہوتی ہے اور سزا بھی مل جاتی ہے اگر خود کی گلپی ہوتی ہے میاں بیوی کے لڑائی کے بعد دوستی میں پہل ہمیشہ زیادہ تر کون کرتا ہے مرد میاں میاں دونوں کے خیالات ہیں بڑے ملتے ہیں سات مہینے والوں کے تین مہینے والوں اور سلمان کا کہنا ہے میاں اور علینا اور مریم آپ کا کیا کہنا ہے میاں آئیے جی جنرل کپلز نے ہمیں کیا بتایا بلکل صحیح جواب میاں پچاس سال والوں کی بھی سین بچوں کی شادی کے معاملے پہ جب سینئر ہو جائیں گے آپ لوگ آپ کو کیا لگتا ہے بچوں کی شادی کے معاملے پہ زیادہ زور کس کا چلتا ہے اببہ کا اممہ کا میاں کا بیوی کا میں تو چلا ہوں گے بھائی سلمان اور انہا کہے سلمان چلیں گے سلمان کا یوگا ہے اور آپ لوگ بھی ہے اور بریوں کو زیادہ منان پڑتا ہے مریم کہہ رہے ہیں اببہ کو زیادہ منانا پڑتا ہے مریم کہہ بہت اببہ کو زیادہ منانا پڑتا ہے اور آپ دونوں کہہ رہے ہیں اببہ کو منانا پڑتا ہے ہم سیچویشن الگ الگ ہو سکتی ہے ہاں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سہی ہے آرڈینس کیا کہتے ہیں کس کو منانا پڑتا ہے اممہ کو مریم بلک اویس بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زیادہ اممہ کو منانا پڑتا ہے اببہ سختی کرتے ہیں پڑھائی میں ٹائم پہ گھر آنے میں شادی کے مام میں رشتوں کے لئے اممہ کو ہی پٹھانا پڑتا ہے ہاں ہاں کیونکہ میرے گھر میں تو سیسے سپیسیفکلی اممہ کا بہت زیادہ دیکھو لڑکوں کی اممہ کو زیادہ اس لیے پٹھانا پڑتا ہے کیونکہ بہو اور ساس کا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے نا آسوسات تو چلی جاتے ہیں کام پہ اس لیے بلکل اویس میں آپ کو بڑا مزیگی بات بتاتا ہوں میں گیا مریم کے گھر ہم لوگوں میں نے بات کیا مریم آج تو میں تمہاری امین سے بات کروں گا خودی خودی ہاں میں جا کے کروں گا پھر دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا ہاں انکل کو کچھ نہیں بتانا میں دارا ہو بھی تھا انکل تھوڑے لگتے بھی ایسے تھوڑے سٹکتے تھے نہیں بڑھ لگتے تھے ہاں تو میں گیا ہوں ہم درائنگ روم میں بیٹھے ہیں آنٹی بیٹھیں ہمارے سامنے میں نے بولا آنٹی میں نے مریم سے چھا دی کرنیا آنٹی مریم کو دیکھتی ہے مجھے دیکھتی ہے اور ہسنا شروع کہہ کے مار مار گیا اور مہر کے پرشان میرا آنٹی کیا ہو گیا بولتی ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا میں کیا بولوں میرا آنٹی کوئی بات نہیں مجھے بھی نہیں سمجھ آرہا کہ کہہ بہت نہیں سخت نہیں ہے وہ کیوٹی ہے بہت کیوٹی سے میں نے جو سویٹ اور سوٹ سا اس سے پہلے نا منا آگے تاکہ وہ آگے بات آگے کر دے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو بلکہ اکسر اکسر لوگ پہلے اممہ کو ہی پتاتے ہیں کہ دیکھیں اببہ اور اببہ جائے مان جاتے ہیں اگلا سوال زیادہ تر اپنے سسرال کی مداخلت کس کو نا پسند ہوتی ہے شہروں کو شہروں کو مجھے نہیں ہے لیکن جنرلی علینا تم کیا کہتی ہو بیویوں کو بیویوں کو بیویوں کو بیویوں کو بیویوں کو زیادہ نا پسند ہوتی ہے اور بیویوں کو برداشتی نہیں ہوتا потерhenz ماں میریوں کو بیویوں 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 کو بیویتی ہو ملتوی کردیا جیسے پارٹی بدل دی اوکے دیکھتے ہیں جی پہ ایمیل جواب آ رہا ہے آڈینس کیا کہتے ہیں بلکل صحیح جواب بلکل صحیح جواب اور زیادہ مداقلت ہوتی بھی ادھر ہی ہے ہوتی بھی ادھر ہی ہے کہتی ہو پچھلے والی فیملی جو تھی نا وہ ختم ہو گئی اب ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے شادی کے بعد یہ ہے فیملی کافی ایسے کرتی ہیں کافی گھروں میں صحیح ہوتی ہیں جی اگلا سوال میاں بیوی کے رشتے میں اپنے آپ کو ہمیشہ محصوم کون سمجھتا ہے شہر شہر کیوں؟ یہاں تو بیوی ہے بیوی سمجھتے ہیں ہماری لڑکیان کہہ رہے ہیں سمجھتے ہیں اور ہزبنڈز کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سمجھتے ہیں میرا ووٹ بھی لڑکیوں کی طرف ہے وہ سمجھتے ہیں میں نے سوال یہی کیا میں نے یہ نہیں کہا کون محصوم ہوتا ہے کون سمجھتا ہے محصوم سمجھتے تو یہی ہیں لیکن محصوم ایسے بیوی سمجھتے ہیں اور مرد کہہ رہے ہیں کہ مرد سمجھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آورینٹس کیا کہتی ہے مرد مرد بالکل میں نے یہ نہیں کہا کہ محصوم ہوتے ہیں میں نے کہا سمجھتے ہیں بچارے سمجھتے ہیں ہے نا ہے نا اکے لیکن نہیں ہوتا ہی ہیں کافی سارے ہوتا ہی نہیں میرا بیوی کی لڑائی کے دوران بحث کو لمبا کون تول دیتا ہے بیوی لندھی کون کرتا ہے سب یہ کہہ رہے ہیں بیوی آدینس کیا کہتے ہیں کانگائی آدینس اوہ بالکل صحیح جواب بیوی ہی لمبا کرتے ہیں آپ نے جو پچھلے سال یہ کیا تھا اس سے بھی پچھلے سال گڑے مردین یہ بھی یہ بولتے ہیں پوری زندگی نہیں بھولوں گا لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھول جاتی ہیں ابھی بھول جاتی ہے مسال مجھے مزا رہے ہیں موجھ مرے فرحم کی بیچ میں پھر ایک ہے اوڑ کے آتا ہے نیچے شادی کے بعد محبت میں کمی کی شکوے کون زیادہ کرتا ہے بیوی بیوی کیونکہ ہمارڈ بدل جاتا ہے ہے نا بلکل بدلتانی ہمارڈ ایسا ہی ہوتا ہے شوہر بدلتانی شوہر شادی سے پہلے بہت loving ہوتا ہے بہت بادے کرتا ہے لیکن شادی کے بعد بدل جاتا ہے بلکل چاروں نے یہ کہا بیوی شکوے گئے میں نے تو کوئی بادہ نہیں کہا بہت چیز آئے بلکل صحیح جواب بیوی بہی بھڑے صحیح جواب دیئے کون جیتا ویسے ہے سین پرسین آنسان عویس جیت گئے عویس جیت گئے عویس نے ایک بھی غلط جواب میں دیا عویس ہے بھی کمپیٹیٹیو وہ ہر گیم میں سمورت میں بہی یہ تو آرڈینس کا جواب ہے ہم تھوڑی بھول لیکن یہ ہے کہ تم تینوں تم تینوں کے مقابلے میں کیونکہ میں بھی علا کرتا ہے جو میں غلط جواب دیا تھا عویس سے صحیح نہیں ہے لیکن ان کی مقابلے میں عویس جیت گیا بھائی آجا اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا دور اندیش ہوتا ہے کپل میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے تھوڑا سا دور اندیش ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ سمجھداری والے فیصلے کرتا ہے تھوڑا سا لوگوں کی پرک لوگوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے یہ ہر قبل میں ایک بندہ ہوتا ہے ہر کوئی نہیں ہوتا اس قبل بھی کون ہے میں سلمان کی معملے میں بہت زیادہ ہوں فوراں میں شہر آجاتی ہے یہ بندہ یہ ایسا ہے ہم دونوں کے معملے میں پوچھ رہی ہیں ویسے کیوں نہیں ویسے جنرلی نا مطلوں میں ایک کوئی ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ جاتا ہے اپنی آفس کے بعد لوگوں کو سمجھ جاتا ہے توڑا سمجھداری کی فیصلی لیتا ہے تھوڑا مطلب سلمان کے معاملے میں بہت کچھ مطلب یہس کر لیتی ہوں کہ اچھا یہ سلمان ٹھیک کر رہے نہیں کر رہے یہ غلط انسان ہے سلمان صرف نہیں ہونا چاہیے مجھے بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی اور تم دونوں میں کون ہے ایسا کہ جو تھوڑے سے I think آپ کا ایکسپیرینس بھی آپ کو اس چیز کے بارے میں آپ کی سکسنس سٹرونگ کرتا ہے ابھی کیا لگتے تم دونوں میں کون زیادہ سٹرونگ ہے اس معاملے میں I think میں ہوں I think I am also I have a feeling because میں لوگوں کی میں بہت جلدی سمجھ جاتی ہوں کہ کچھ گڑ بڑ ہے یا کیا سین ہے لیکن یہ بھی he's a very good judge of character تو اس کو بھی he can read it اس کو دوسرے انسان کی انٹینشن کا پتہ ہوگا ابھی چھوڑے لیتی ہو یار یہ پروجیک کروں کہ نہ کروں بہت دفعہ بہت دفعہ اسے بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں اسے بولتی ہوں ان چیزوں میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ should I do it should I not you know کرنا چاہیے will I be missing out on something تو اس معاملے میں یہ مجھے بہت اچھی ایڈوائیز دیتا ہے ایک چھوٹے سا باقبہ لے رہے ہیں جی جی ایم پی شاہنے سہور میں اس خوبصورت دو خوبصورت جوڑوں کے ساتھ آج آپ انچوئی کریں اور یہ انجوئیمنٹ جاری رہے گی ایک چھوٹے سا بڑک کے بعد یہ مزے کی باتیں بتانے جا رہی ہوں تاکہ آپ جب تک عید ہے تب تک آپ کے پاس موقع ہے جو اپنے انچر پنچر ڈھیلیں ہیں ان کو صحیح کرنے کی میں بات کرنے والی ہوں جو ایک ایسی خوبصورت وہ کہتے ہیں برینڈ کے بارے میں جو کہ پاکستانی برینڈ ہے آئی کیو آرگانک سولیوشنز جس کی فاؤنڈر ہے بشرا اقبال اور انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پر یہ برینڈ سٹارٹ کیا ہے آئی کیو کا مطلب ہے اقبال ان کے پاس 35 آرگانک برینڈ ہے ہیر کیر سکین کیر اور اس سے ریلیٹیڈ اور بہت سارے اور بھی پروڈکٹس ہیں اور یہ ہٹ سیلنگ پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں میں اس وقت آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں بتا رہی ہوں اور بہت افورڈیبل بھی ہیں سب سے پہلے میں بات کرنے والی ہوں ہیر سیرم پر ہیر سیرم جو ہے یہ ہیر فال کو کنٹرول کرتا ہے گنج پن کو دور کرتا ہے اور ری ہیر گروت کرتا ہے اس کے کچھ آپ جو ڈرابس ہیں وہ اگر آپ ڈرابس ہیر اوائل میں جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں مکس کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کو ہر ایج کے جو لوگ ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آگیا ہیر ٹونک یہ میرے ہاتھ میں ہیر ٹونک ہے اس کے بارے میں کہوں گی کہ اگر آپ پری مچور ایجنگ ہو گئے یہ گری ہو گئے ہیں بال بال گر رہے ہیں بال بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہیر ٹونک کو یوز کر سکتے ہیں یہ بارہ ہرپ سے مل کر بنایا گیا ہے اس میں اس میں بھی آپ ہیر سیرم کے ڈرابس کو ایڈ کریں گے تو ڈبل ریزرٹس آپ کو ملیں گے آچھا جی اب آگے جی وائٹیمن سی سیرم یہ اتنا بیسٹ ہے آپ کی سکن کو برائٹننگ کے لیے کیونکہ اکثر آپ ٹین ہو جاتے ہیں دھوپ میں سفر کر کے آنا جانا یہ وہ دھوپ میں نکلنا پگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو یہ وائٹیمن سی سیرم آپ کی پگمنٹیشن کو دور کرتا ہے آپ کی سکن کو ایون ٹون کرتا ہے آپ کی چہرے کو برائٹنگ کرتا ہے اچھا تین سے چار ڈرابس بس وائٹیمن سی کے آپ رات کو مو دھوکے اچھے سوتے بے لگائے تو کچھ دنوں میں آپ کو ریزلٹ ساف نظر آئے گا کیفین سیرم یہ بیسٹ ہے آپ کی ڈاک سکلز کو آپ کی آئیس کی پفنس کو دور کرنے کے لیے آپ کی آنکھوں کے نیچے جو رنکلز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور اگر بہت پرانے ہیں نا آپ کے ڈاک کی اور میں نے استعمال کی ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ رات کو دودھ کے اندر بھگو کے جو اس کے ملک ہوتا تھا اس کو بھگو کے ہم رگ بھگو ہم اتنا بیسٹ ہے ہیلتھ کے لیے اور خاص طرح پہ آئی کیو ہرپ کا چیا سید ہے بیسٹ کیونکہ یہ میں یوز کیا آئی کیو آرگینک سولیوشن کا چیا سید اچھا اب آگے ہم اوپن پور ٹونر پر یہ بیسٹ ہے آپ کے سمر سیزن کے لیے کیونکہ گرمی کی واجہ سے ایک سائز کر کے آئی تو آپ پور ہو جاتے ہیں آئی آج 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 آگ آگ ہم پینک گلو سکراب پہ گرمی میں آپ کی سکراب کی ضرورت ہے کوئی ایسی سکراب کی جائے جس کی وجہ سے آپ کی ایون ٹون ہو جائے سکراب کے بلیک ہی 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 بن نی ہی نہ پائیں اور آپ چہرے پہ گلو آئے ساری ڈرٹ کو ریموف کرنے کے لیے بیسٹ سکراب ہے اور آپ کی سکراب کو ریفریش کرے گا آج 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 برزیلین بہت یوسفل پروڈکٹ ہے یہ فل بوڈی وی 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 کسی بھی کپڑے یا کسی بھی جینز وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اسے ہاتھ سے ہی بہت ہی سولیوشن ہے کہ جو کافی فیس واش ہے یہ آپ کی سکن کو برائیٹ کرتا ہے اور ایک فریش گلو دیتا ہے جو کہ گرمیوں میں ملتی نہیں ہے ایک سکن پر اوکی باقی سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ٹنٹ کا نام دے رہے ہیں یہ ٹنٹ ایسی ہے کہ یہ لگائیں ناک پہ لگائیں لپس پہ لگائیں آنکھوں پہ لگائیں یعنی کہ جو سب کو پسند ہے نو میک اپ لک وہی آپ کی سکن ساتھ ستھری ہے تو اس کے پر کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں صرف ٹنٹ لگا سلیوشن آپ کے لیے لاؤنگ لاسٹنگ ٹنٹ لے کر آئے بہت آسانی سے آپ اسے لگائیں اور چوبیس گھنٹے تک یہ سٹے کرتی ہے ایک جب بھی نہ اس کا بہت تو جی یہ ہے وہ برانڈ جس کے بارے میں میں بتانا چاہتی تھی اب آپ استعمال کریں اور ایت تک چمکتے دمکتے نظر آئیں ہاں جی تو میں جا رہی ہوں اپنے مہمانوں کی طرف میرے مہمان جو ہیں اتنی دیر تک خود ہی گپ مارتے رہے ہیں اچھا دیکھیں ابھی تو کووڈ ہے اور یہ اس وقت کا سوال نہیں انشاءاللہ آگے کا سوال ہے ہر کسی کی ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن ٹرائبلنگ کی جگہ ہوتی کہ ہم نے ہنیمون پہ وہاں جانا آپ لوگوں کی جو باشلہ جو چنا ہے آپ نے جو وقت شادی کے لئے ایسا ہے کہ آپ ہنیمون پہ اب تو لوگ ڈاؤن میں سمندر پہ بھی نہیں جا لیکن جب یہ بادل جو چھٹ جائیں جیسے ہم کرو نا کے بادل کہتے ہیں تو آپ پھر کہاں جانا پسند کرے گے ہاں ترمان جیب کس چیز کی جازت دیت یا ٹرکی یا ٹرکی یا امریکہ یا امریکہ علینا تمہاری بھی میرا ٹرکی بہت یاد ٹرکی بہت ترکی بھی 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 اچھا بہت 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 ہمارا ہمارے ملک انڈیا والا حال نہ ہو جائے اللہ ان کو بھی جلد جو اس مشکل وقت سے نکالے پوری دنیا کو نکالے لیکن اس وقت ہمارا گھروں میں رہنا بہت ضروری ہے اپنے لئے بھی اور قوم کے لئے بھی سیریس کے آپ لوگا کیا پلان ہے جب ڈا 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 نے بولا میں ترکی اکیلے سولو ٹرائیول پر نکل گئی تھی ہاں ہاں میں نے بس ایک دن میں پتہ نہیں مجھے کیا بھونت سوار ہوا مجھ پر اور میں نے کہا میرے سے بات کر رہی ہے رات میں میں پتہ نہیں سو گیا بزی ہو گیا دو گھنٹے بعد میں نے میسیج کیا بلا میں ترکی جاری ہوں مجھے اور میں نے بلا بھائی کیای تم سے ترکی ہے ہم دوست ہیں تو میں بول سکتی تھی ہم چلے گئی کھلی ہوں نے ٹکٹ کرائی کوئی جانے کو تیاری نہیں تھا ہاں چھوڑو میں خود نکل جاتے straightforward مانی مزا آتا ہے ترکی جانے آمیزنگ اتنا اچھا ایکسپئرینس ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے آپ جانے آپ ہمیں بنا سکتا تھا اور آپ پالتے ہیں طرح رہاں دوست بھی پر آپ بنا لیتے ہوں کہ آپ درکی بنا لیتے ہیں دب شپ لگانے لگتا ہے ہم نے ملکوں کی لگتا ہے ہم نے ملکوں کی لگتا ہے ہم نے بلکل نہیں جا سکتا تو تم لوگ کی فیورٹ دیسٹینیشن میکسی کوئی اس اور یہاں ٹرکی مجھے لگتا ہے لیکن ہم کبھی اکیلی نہیں جائیں گے سلمان کے فرن دوں گے میں تو اس کے ساتھ بے اکیلی نہیں جاؤں گا میرے اور دوستوں ہیں سلمان کو ہوتا ہے کہ ہاں زیادہ لوگ ہوں کتی دے رکھنے شکلے دے سلمان کو کلی جانے میں کہیں سلمان ریسٹورنٹ بھی نہیں جا سکتے پھر ساری چیزیں مجھے پلان کرنی پڑے گی کہ ہم نہیں آیا جانا ہے وہ چیز مجھ سے لگتا ہے تم لوگوں کے لیے میں تم لوگوں کو پلان کر دوں گی میں ٹرابلنگ کو بہت اچھے سے پلان کر دوں دنیا میں اور کوئی شوق نہیں ہے ٹرابلنگ کے لاغ تو بہت سارا بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار آپ دونوں کپلز کے لیے بہت ساری محبت اور بہت ساری گوڈ لک تینکیو تو اگر ذرا سا بھی میس ہوا ہے بہت انٹرسٹنگ شو ہے آپ اسے منڈے کی صبح نوہ بجے دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے اگلے گیسٹ کی ڈیٹیل کیا ہے جناب وہ ہم فلائر کے تھوہ آپ کو بتائیں گے تو آپ جو واتس اپ کوئیشنز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں ہمارے اگلے گیسٹ کون ہوں گے وہ فلائر کے تھوہ ہم میرا انسٹا دیکھ لیں اے آر وائی کا انسٹا دیکھ لیجئے گا آپ کا پتا چل جائے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور اسی طرح کی پہر یارہ مجھے لائی اے آر وائی جی ایم پی شانے سکتے